مقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر مقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر اولئك الذین انعام اللہ علیہم من النبیین من النبیین والسدیقین والسعداء والسالحین مقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ویتابع غیر سبیر مؤمنین مغلیدین ماتو اللہ ونسلح جہنم صدق اللہ وصدق رسول اللہ ونسلح قریم برشت برشت سبیلے گرامی قبر موزز حضری واجبور کرام ویتابع غیر سبیر مغلیدین ویتابع غیر سبیر بلستہ رابطی اور آج بھی میرے دوپلے اولانہ کروئے سن لئیے ظاہر ہے کہ جس انوان پہ اس جنسے بین اعقاب کی طلی ہے میں جلسے بھی برس مبینہ در رکھ دیوئے ہوں اسے موزو تے مہتنے چاہیے ہیں بارگاہ ایک اللہ کے عالم میں ارزو نے آج نال ترسدہا فرماؤ کہ شاتر سمایات واللرز بن سچ سچ آتما توفیق مکشی کتابیں ہدایت بھی تھو مختلف مقامات بھی ہو سن لہیتہ میں تو آدھے سامنے تلاوت کی تھی ہوئی اور انشاءاللہ اگر تُس حضرات نے توجہ فرمائی میں حد ایک حقیقت واضح کر دے ہوں گا کیوں لوگ جب خانہ خداوزت بیٹھ کے شرم و حیان و بالہ اطاق رکھ کے یہ پروپوگنڈا کر دیں کہ اسی قرآن پڑھنے فساد جواب بچ قرآن کو بھی پیش کر دا میں اس سراپا کس دجن اور فریق دیاں تجنہ بھی کھر دیں گا اور مال مال اے بھی درخواست کرانگا کہ میرے اقادرین اور اسلاحات کے بہت بڑی شخصیات میں میں پہ ایک ادنا گیا آل حق دا رضاقال اور مذہب کارکن خدایہ نہیں بڑھائی گا اللہ امانیت تکبر اور غرور تم حفظ فرمایا لیکن یہ گل واضح کرنگا کہ میری تکریر اور میری عجبی خدا رشاک انگینٹ ٹیپاں رکار کریں گے اگر کوئی شخص میری قضار شادہ جواب دیں گی کوشش کرے اور اس میں اتنا ہی برابر حیاء اور شرم ہوئے تو حرف بحرف میری تکریر بھی اور بھوک کریں اور دلائل نال تو برابازی نال نہیں حق پہنچتے ہیں ہر انسان کہ آپ نے موقف نمیران کرے اگر اس کو ان کو جلائی ہوں اور یہی میں ارز کرنگا کہ ہونکہ الحمدلللہ صاحب ملک بچ ایک شریع عدالت قیم ہو گئی کہ بدائے اس کے کی اسی کسدہ میں شہران کھنواتے اور مختلف مساجد بحث مباسط لگے رہی کیوں نے ایسا ہونڈا کہ جس آدمی ملداؤہ ہے کہ میں قرآن ہی پیش کرنا اور میرے کوئی بڑے قسمی بالعالم وہ شریع عدالت پر چاہ جائے تو فیصلہ عدالت تو کرا لی نارا تکبیر حضر افلاف والی میں سمجھتے آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں سمجھ آ رہی ہیں اگر قادیان نہیں شریع عدالت پر درخواست دے سکتا ہے اے آکن واسطے کی ایسی سچتے ہیں کہ سامنے مسلمان غلط پر آکھ دیں کہ جنہوں اسی غلط آکھنے ہیں وہ بھی درخواست دے دیکھے کہ میں کہ قرآن پڑھنا تو مسلمان میرے خلاف یہ الغار پر کر دیں وہ بھی یہ قسمت ازمائی کر دیں اگر اس وقت جورت ہے اور وہ تو کوئی دلائل ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی غلط گلتے ملے کچھ یہ آواز مال بولو ہونے چاہیے گا ہیں فتنے متجاہل اتنے تواسطے ہیں اور انشاءاللہ اگر فتنے نے اپنا رخ اور انداز نہ بدلیا یہ وقت آئے گا کہ اس قسم دے افراد دے متعلق شریف عدالت تو فیصلہ کر آکے اس فتنے کے ہمیشہ بین مبانکتہ دائیں نا رہے دکھنے اگر تسا حضرات نے سکون نہ کیتا تو نہیں گولنے سکسا انتہائی سکونت اور سکونچائد ہے تاکہ میں کچھ تصیم مال کر سکا جنہیں گل کم سمجھ آئی ہے موٹی آکھیں جنہیں نے سمجھ آئی ہے آپ کڑا پڑا جزا کریں محکول گل ہے نا نہیں جزار محکول ہے محکول گل ہے بہرحال میری پرخواست ہے کہ اگر تسا حضرات نے تبرجہ فرمائی تو انشاءاللہ عزیز حقیقت حال برلواز اللہ علیہ واجے لفظنا سمجھ آ جائیں گے قرآن حکیم دن میں جڑیات خطبے وچ سبت پہلے تلاوت کی تھی اس کے الفاظ میں وَلَا تَقُولُوا لِمِ مُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد نہ آکھو انہاں لوگاں مردہ جڑے اللہ دے رستے وچ شہید ہو گئے کٹ گئے زبا ہو گئے بل احیاء مردہ نہ آکھو بلکہ زندہ آکھو دوسری جگہ قرآن دے الفاظ ہیں جڑے عام طورتے ہیں سمائے نبیدِ منکرین پیش کر دیں اَمْبَاد مَغَيْرُوا اَحْياء دونے احتم سامنے رکھ لو خالق جلہ مچ دہو نہیں مشرقین بھی تردید کر دیں انہاں فرمایا کہ جن میں تسی پکار دیتا ہو اَمْبَاد مَغَيْرُوا اَحْياء اَوْ مُرْدَئِن زندہ نہیں یہ آیت آلِ حَق دے جلال بھی امومن پیش کرتی جاندی اور اس نے ایک بہت بڑی وزنی دلیل تصبر کی تایا اپنے موقف دی میں حرش شرف اے کرنا چاہنا ہوں کہ موت آخدے کے سموئے موت دا مانا کی دلیل سمجھ آرہی کی نہیں آرہی موت دا مانا کی موت آخدے کے سموئے تو اے بھی جواب ملتا ہے کہ موت دا مانا ہے رودہ جسم بچوں نکل جانا رودہ جسم بچوں نکل جانا اے موت دا مانا ہے اگر رودہ تعلق جسد نال دے وے پھر بھی موت نہیں اور اگر روح بلکل جسم میں جلوٹ آئے پھر بھی موت ہے نہیں ہاں اگر روح جسم تو نکل جائے اور اس دا تعلق کسے بھی لحاظ نال جسم نال نہ ہوگے اے امومن لوگ موت دا مانا کر دیں انواتن غیر و احیاء اس آیت نو بطور دلیل پیش کرنے اللہ تب کا موت دا ایمانہ اور مفولن پیش کرنے اور جو مرحل رکھو انشاءاللہ بڑی لائن پہ چل گئی تو پھر میں جانا ہوں انجھوں تے اپنے لائن پہ آ لانتے ہو اتنی دیر تھوڑا جا تسی نیربانی فرماؤ کہ بعد بچ انشاءاللہ تسی مجبور ہو جانا کہ آسے پاسے بیکھ بھی نہ سکو تھوڑی جو دیر تسی میرے ترام کرو کہ میں لائن پہ چاڑھ رہا دل میری سمجھ آ رہے ہیں کہ نو نالی سب نو سمجھا دی موت دا مانا کی بیان کی تجاند ہے کہ روح جسے میں چون نکل گئی ہون اس دا کسے قسم دا کوئی تعلق جسم نال نہیں یہ کیسا ہے بولو نا موت دا ایمان ہے اور یہی مانا عمونا اس سٹیج دی زینہ پہ جس سٹیج دا خطبہ دوں لمبے چاہے دلیل بے کاروں سمجھ دکھو ہاں لے اس آرہ میں اگر دل کھول دے جانا تھوڑا جا تھوڑا جے گے سبر کماؤں بل زین میں تیار ایک نہیں آ رہے میں سوال ایک کرنا چاہوں گا ابتداء بچی کہ جد موت دا معنی ہے کہ جس میں چون روح نکل گئی ہون اس دا کسے بھی لحاظ نال کوئی تعلق جسم نال نہیں ٹھیک ہے نا اگر اس دا تعلق جسم نال ہو گئے تو وہ موت نہیں اور اگر روح جسم بھی اندر موجود ہو گئے پھر بھی موت ہے نہیں موت تا بڑی کہ روح جسم تو بالکل نکل گئی اور اس دا کسے لحاظ نال بھی جسم نال تعلق نہ رہا جد موت دا ایمان ہے تو خالقی عرض و سمانے جس وقت شہداد مطالق اعلان کی طے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد بَلْ اَحْيَا کہ جیرے میرے رستیت سبا ہو گئے اللہ دے رستے کت گئے انہوں مردہ ناک بل احیاء بلکہ زندہ آکھ جد مردہ نہیں آکھنا اور زندہ آکھ نہیں اور موت مانائی روح دا جسم تو نکل جانا اس دا کسے لحاظ نال جسم نال تعلق نہ ہونا جد موت اے آئی اور خالق اس لفت موت دی تردید کر دیو یا اعلان کر دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد بَلْ اَحْيَا بلکہ زندہ من مردہ نہ آکھ شہیدی روح جسم مجھ لوٹ کی آئیے تو پھرتے ہو مردہ کیونکہ موت دا مانائیے لیکن خالق نے جد موت بھی نفی کی تیئے کہ مردہ نہ آکھ تو معلوم ہوا کہ جد موت بھی نفی ہے اور حیات دسی گئیے تو حیات مانائیست ہے یا روح بلکل لوٹ آئے یا روح دا تعلق ہوئے جسم نال کہ جس کے نال جسم حس محسوس کرے جس کے نال جسم کوئی تلسس محسوس کرے جس کے نال جسم نو آسائش محسوس ہوئے جد حیات دا مانائیے ہیے اور موت دا مانائی روح دا بلکل کٹ جانا حیات دا مانائی روح دا تعلق یا روح دا لوٹ آنا تو شہداد مطالب خالق نے حیات دا اعلان کیتے میں پچھنا چاہاں آگا شرک بھی مشین گن لانے آلے تو کہ کیا شہداد اللہ دے شریک ہے نہیں سمجھائی میرے گل میں کیاک ہے نہیں سمجھائی اگر پیغمبروں کو اگر پیغمبرانوں زندہ مننا یہ شرک ہے تو کیا شہدادوں زندہ مننا شرک نہیں نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی آلے لیے سمجھو دوسری سمجھ گئے اگر نبیوں زندہ مننا یہ شرک ہے اور اللہ بھی تحید ویڈ فرق آنگا ہے تو کیا شہیدوں زندہ من لینا یہ شرک نہیں گولنا یہ ہو سکتے کہ ایک بندہ خالق دا شریک ہوئے دوسرا نہ ہوئے شرک دا مانائی یہ یہ کہ کوئی بھی اللہ دی صفت خاصہ وش شریک نہ ہو گئے اگر کسی اللہ دی صفت خاصہ وش شریک کیتا گیا تو یقیناً ایک وفرے اور اشتہ ناشر کے تو میں ایوی مال مال پچھاں گا کہ کیا اس پارٹی دا خدا ایسا ہے کہ جس سے موت آئیے اور موت دے بعد اس نے زندگی ملیے اگر انوحیت یہی تحریف ہے خدا دے یہی تحریف ہے کہ اس کے موت آئی اس کی قبر بنی اس کا جنازہ پڑھیا گیا اور اس کے بعد وہ دیتے روح لوٹ آئی گئے اگر معبود اے یہ پھر تو یقیناً اگر میں عقیدہ رکھا کہ پیغمبر کے موت آئی موت کے بعد خالق میں روح لوٹ آئی یا رودہ تعلق قیم کر دیتا اگر میں اے عقیدہ رکھا پھر تو آکھیا جا سکتا کہ خدا بھی یہ جیائی کہ مال نبی دی بھی نہیں تحریف من لے گئی پھر تو شرک ہویا لیکن اگر خالق کے موت شرط آنگی نہیں تو پھر شرک کی میں بڑھ گیا مال نبی والفادر کلنے بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں وڑی آلمانہ فاغلانہ تکریر اسی قل حضرت علامہ بھی سن چکے میں ایک رضاقہ بھی حیثیت پر سے کچھ بلال بھی مال نال عرض کر ساں تو تھوڑی جو میں داستان بھی بیان کرنے میں مختہ دلاشر بھی کیوں کرنی چاہی دیئے کہ نہیں کرنی چاہی دیئے کچھ آواز نال بلند آواز نال کیوں کرنی چاہی دیئے تسیہ آقسوں کے موضوع جلسہ ایک حیثیت نبی ہے کہ کسیری داستان کو بھیان کر دیئے بھائی اس واس کے بھیان کرنے کہ جیرا شخص پدلت میں اپنے علم دی دعوت دیندے جیرا شخص پدلت میں اپنے آل حقوں دی دعوت دیندے کیا اس کا کرکٹر کیوں کی زندگی زیرے بہت سنائے کیا اس کا کردار کرتود زیرے بہت سنائے آل حق بھی نشانی اور علامت ہی ہے وہ پتہ دار کے بھی اپنا موقف نہیں چھوڑ دا اور جیرا آل حق نہیں وہ دن بہ دن برگت بھی ترے بدل دے کیا اے انسان جیرا تیرے شہر لیچ آل حق ہونگا دعویٰ کر دے اس لیے ایک مدت تک ایک مدت تک آمین در جا راکھئے کہ چند مرلے زمین میرے نام انتقل ہو رہا ہے جدو زمین لے گئی کہ رفاہ یدین گیا آمین گل جار گئی جیرا شخص مزیدی اقاید و نصریات مال اس حد تک جدل کر دے آمین گل جا راکھئے 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 بلکہ انہاں بلکہ انہاں ازمیش کروے حق اور باطل بھی جیلا شخص صبر و ذاکھ دے اللہ دے سبا کوئی ان سے نقصان دا مالک نہیں ایک بلا اجازت لوگ سے پیٹر اکتمال کرنے کوشش نہیں کرے گا تو مطمئن پرچا بن جائے حق سے مقابلہ چکا سمنانیت بھی دے اس ادنا رضاکار میں کھڑا کر جیلا دفعہ چتالی توڑ کے بھی حق کر یہاں پاک ابو سگائے حق بلند کرے گا اسے سے فیصلہ کرنا حق دے بڑے آقابل نہ بنو کر دیکھتے جائے میرا حق کریے تو دردیں اوہ اس نے مشکل کشاہ نہیں سمجھتا لیکنے اگر مشکل کشاہ ہو حق کری کوئی چیز نہیں اگر حاجت روا ہوئے جیل کوئی چیز نہیں حاجت روا ہوئے کہ درخواستہ کہیوں کہ میں مقتل کروں گا پرہ درانی جب تک دیوازت نہ دے اگر تیری محب در دن آئین تے تل نہیں سکتے جب تے نہیں آئے تے محب آئین سکتے برخواست کریں اگر حق کریں اگر حق کریں اگر حق کریں اور اگر کہنا چاڑنا کہ انکریب بھکتار ہے کہ میں تیری مستب پر تکریب کروں گا اور گرات مار کروں گا اگر دارن علوم دیا ساتھ کریں اگر دارن علوم دیا ساتھ کریں اخلاقی طور کے میرا حق پہنچ دیں کہ میں مسافر ہوں اگر دارن علوم دیا ساتھ کریں اجازہ دے چٹی میں تمام تر خانیلی بھگیزہ توڑ کے اس مسجد میں تکریب کروں گا جس مسجد میں ملبر کے خاصل نہیں اپنی نمشرتات لگے جس مسجد میں ملبر کے نبود بھی تحرین کیسی دیں گے میں ملبر خاص لگا گا میں مسجد پھین لگا گا بس ہمتے کہ میں مقدر والا دلیب اخلاقی اندازت دے 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 پر دیکھ لانگے کہ کرن خانک میں مسکر کچھ آمن دے کوئی پلیس مہا جاتا واپنے بلکہ کہنا چھونا غلیس جبان بند کر لے ججلو پریب کے مبلی بستا خانہ انداز بند کر ورنہ اندازت دے دا کہ تیرا عدد تیرے تو خس ریاد آئے اور تیروں تبیر والا چھوڑے ہیتے مدبور کا دکھا ٹھیک ہے ہی مادا کر دیو آپ کڑا کر کے کسی داگ دے 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 کہ کوئی لیے داگ دے جارے جارے آپ دے خطوحاتیں کوئی ہیں نکمت جلسے نکمت جلسے نکمت جواب نکمت جلسے ایک پرانی داگ کانی نہیں کہتنے آپ نے کوئی کارگایی میں نے خود سنائی لی آدت نہیں نہیں کرنی چاہی دیئے لیکن اطلاع عرض ہے کہ ایسا ویدان بری طاقتہ جلا جھانگ دیا یہ رئیس آسمت ماندیاں شبہ رویس اصحاب رسول ایک اشتہار سکت گئی اس اشتہار بھی تحریر بنکی دیجئے وہ کلم توڑ دیتے ہیں وہ زبان گم کر کھڑ دیجئے یہاں زکین آنڈا تے در مراد جبی سر زمین سے پوچھ لائے ایک واس کے کہنا چاہنا ایک واس کے کہنا چاہنا بات بائے بات نہ رہے نماؤ ایک واس کے کہنا چاہنا بہتری اس سے بہتری زبان سمحال کے دستگو کرو ٹھیک ہے یہ نہیں اخلاق دے دہرے گچ رہ کے دستگو کرو اخلاق دے دہرے گچ رہ کے اپنے موقع پیش کرو لیکن اگر غلیج زبان استعمال کیتی گئی تو پھر وہ عددہ کھات لینا چاہی جائے یا نہیں کھات لینا چاہی جائے بلندو آسنال کھات لینا چاہی جائے پہ بلندو آسنال اگر زبان نہ پتلی عددہ کھات لینا بیڈ سکت انتزام جائے میری تکریح اکار کر لیں ہاں یہ انتظامیہ قسط آخر رسولی نظام دے وے کہ وہ ہر جنہیں کے وقت دے وہ ہر جنہیں کے تبردازی کر دے وہ ہر جنہیں کے مخلصات وقت دے کہ تمام جنہیں اتنے وقت وقت تو پوری ملہ کا اسلامی یادی تکثیر کی چیز ہے وہ کوئی چاہتے پرنے بھی پونڈا پہ آگے کوئی نہ ہو بولیں ہاں تسیہ ستے ہو انتظامیہ ستے ہوئی جائے میں باتیں الگتر ہوں تحصیر بھی انتظامیہ روح ارز کرانگا کہ آج کے بعد وہ غلیظ زبان مغلضات مطبقے ٹھیک ہے یہ لیں اسی اناسنا آج کے بعد مغلضات مطبقے اگر اس کی زبان میں قانون میں لگان نہیں دفری اس کی لگا اس کی زبان میں قانون میں نہیں تکریا پھر سنو حق ہو لے گا کہ میں وہ بچ زبان اپنی طاقت نہ روک لیں پھر حق ہے کے نہیں اگر قانون سرکت نہ کرے ایک فتنے پہ کہ حق پہنس دیکھنے پہ فتنے لوگ پہ لیا جائے اسی اناسنا میں آرز یادیا کرتا تقریزیں لیٹھیں موضوع اگر موت دا معنی ہے آگے جلدے وہ آگے جلدے ان کے ہاتے پاس ان کے بیٹھ دے اگر موت دا معنی ہے کہ روح جسم کو نکل جائے تو اس کا کسے کسندہ ساتھک جسم نہ ہوگی تو فتنے شہدانوں کی میں فرمایا ہے سلا تکوئی لیمی نکتلوشی سبیل اللہ اللہ جلدین چاہیے نہیں ہے جب روح جسم کو بالکل نکل جائے تو شہدان جنہوں خالق زندہ آکھڑا ہے وہ زندگی یہ ہی ہوگی کہ یا روح لوٹائیے یا روح دا بولے بولے یا روح دا شہدان کے جسم نال تعلق ہے اگر لوٹی بھی نہیں تعلق بھی کوئی نہیں تو زندگی کہا زندگی ہر کسے بھی روح نکل گئی شہدان بھی نکل گئی نہ ہو کافر دی رونی جسم نال تعلق نہ مومن دی رونی جسم نال تعلق نہ نبی دی رونی جسم نال تعلق بعد از انتقال اور نائی شہید دی رونی جسم نال تعلقے تو خالق میں خصوصیت کے ادھران کی تھی ہے کہ شہدان مردہ نہ آکو ایسا مانا ہے مل فیل چاہی کرنے لگا ہے نائی شہدان کی تھی کہ مردہ نہ آکو بل احیاء زندگی موت با معنی معلوم زندگی دا حجت رات حجت رات موت با معنی معلوم زندگی دا معنی معلوم کہ اللہ احیاء علام کر دے کہ مردہ نہ آکو زندگی آکو انتہی دلویت خفیہ رہ دیجئے کہ جس وقت اللہ آقدہ تو سنجھے جان دے موت بھی جان دے کیلئے حیات بھی جان دے کیلئے اور اللہ آقدہ دے کیلئے کہ مردہ نہ آکو زندگی پھر کل فرمایا کہ تو سنجھے جان دے کیا مانس بسا بسا اللہ صحیح کیسے نو آکھے آکھا اللہ صحیح پتری نو آکھے کہ تیری مات ماری گئی ہے تو آکھنے ہاتھ کپے پہن اے مردہ لیتے زندگی تھے تو آکھنے کلیجہ نکلیا کہ زندگی میں تو آکھنے جنازہ اٹھایا گیا ہے زندگی میں تو بکنے کہ زندگی میں قبر دچکی میں رکھ دیتا لے اے تو بھوک سے اطلاق کے فرمایا بھلا آکھ اللہ تشورو ہاتھ کے کپے گئن کر ہی زندگی میں تو من جان گا اللہ تکبیر پیارے جن کلیجہ کلیجہ نکال لے آگئے کلیجہ چبا لے آگئے سرطن تجدہ کر دیتا گئے پرہی زندہ نہ بھوکی نہ آکھی کہ زندہ نہیں تو جان گا رہو ہے کہ زندہ میں تو آکھنہ زندہ پھر بیس کیوں کرنے بہت زین اٹھائی کے نہیں آئے نہیں آئے زین اٹھالے والا آکھلیا تشورو تو ایک سے ہاتھ کپے پہن تو ایک سے جگر نکلیا کے تو ایک سے زبان نکلی پہن تو ایک سے اٹھالت دک گئے تو ایک سے سارت انتو جدائے تو ایک سے جنازہ اس پہ لے تو ایک سے تہرد کر گئے تگیر کی 가까ھ بے پاندھن ایک سے جنازہ پہ کر گئے یہ سب کچھ حسین اور تنکر زندہ تب کو صعبی قبل اکت customs کرتا جان گے تم ایک سے زندہ کلات نکال لے گان گے تم ایک سے زندہ کٹری نکال لینے جان گے تم ایک سے نوشی زندہ کیا معنی زندہ کیا معنی ہے تو زندہ لیکن تیری حماقت ہے کہ تُو زہر ریکھ کی آکھ میں کوئی نہیں اس دن تربیت کیتی ہے خالق میں کہ زہر کے نظر نہ نہ کہا حقیقت ریکھ کے میں جو آکھ داؤں زندہ ہے تو زندہ ہے نا ولاک اللہ والزہر جتری ہے کہ کوئی نہیں اتری شہدہ زندہ ہے ان کے نہیں ولاک اللہ اچھی عباد نال تشورور تُو نہیں جانگا تُو زہر پر آگے ایک میں تُو زہر پر آگے ایک میں کوئی نہیں تُو جنازہ پر جانگے ایک ہی آکھ میں کوئی زندہ نہیں تُو ایک ریکھ جانگے جنازہ پر آگے کفن دیتا ہے غسل دیتا ہے لہذا زندہ نہیں مردل اے تُو زہر ریکھ کی آکھ جا پیانو کہ جب میرے آکھ یہ زندہ ہے تو ماریہ کا زندہ ہے تیری نظر ہو رہے تیری نظر ہو نہیں کہ جس کے نا تُو حقیقت سے پہنچ جائیں کہ ہے کہ زندہ بلدی رجائے جنگا ولا تقولو للم اقتل فی سبیل اللہ امرات دل احلا مردہ مارک بل کے قریب زندہ ہیں پر قدادہ شریک ہے یعنی زندہ میں قدادہ شریک ہے کچھ راز مارک اسے انہیں زندہ اپسی قدادہ شریک ہے انہیں اللہ علیہ بھی عرف کردہ جانگا سر راہ رجو فرماؤ دلیل ہے انہ کا نجیت ہے دلیل انہوں کا میتن وینہوں میتون اللہ اپنے تہمبر مواقع ہے ارشاد کرنا دائیں کہ تسیمی مرنگ مالے ہو تو باقی لوگ بھی عبت وزدہ اگر عبت یہ رہنا ہوئے نظر نہ ہکے گے نگائی تکڑھانے انہ کا میتن وینہوں اسی زیمہ وفاد پانے مالوں اور باقی لوگ بھی اسی رازم باقی لوگ بھی وفاد پانے مالوں بطور دلیل دے کے سن لیے آیا انہ کا میتن وحیمہ میتون وہ نیسہ بن گئے تصویر پڑی تہاں سے آیا خطبہ پڑی تہاں سے آیا تکریر کی تہاں سے آیا نیجی مجرس تہاں سے آیا اور یہ انبیتنو پر جانے جنہ کا ملکہ قرآن ہے اگر بطور برطبے پر کر دے بہت بڑا آدھر ہے اور اگر کسے شرالت دے تحت کر دے کہ آیت نو غلط معنی کے استعمال کرے تو یقین الددار ہے ٹھیک ہے کریم بولے نا اگر میرا عقیدہ ہوں دا میرے اصلاح کے عقیدہ ہوں دا کہ پیغمبر سے موت آنکی میں ایک دلیل بن دی جائی کہ اگر میرا عقیدہ موت آئی میکن جد میرا عقیدہ موت آئی میرا عقیدہ کفن جتا گیا قرآنی آیت دستیجے موت آئی اگلے مسئلے قرآن خموش ہے کہ اس موت دے دا اگر کنے سردت میں عرض کرنا آتا قرآن خموش ہے برنا شہداد دلیل بن دی جائے کہ جس پہ دریئے شہید کیا بندا وہ خود مردہ کنے اگر چل کے داعت کرنا سردت اس طرح غور کر کہ عمیت مجید قرآن نے تغمبر دی موت نسل کی تھی ہے کہ موت آنگی یہ عقیدہ میرا بھی ہے چودہ سبید علماء بھی ہے آل اسلام بھی ہے کہ موت آئی اگر عقیدہ ہوندہ موت نہیں آئی وہ موت نہیں آئی یہ آگ پر اسلام دی جائیں کہ قرآن عقصہ موت آئی کس کیوں نے آگ دی وہ نہیں آئی وہ نہیں آئی سادہ عقیدہ نن کہ موت نہیں آئی عقیدہ کے موت آئی اور موت کے بعد اللہ نے کہ ہم نہیںپر نے ایک زندگی دیتی ہے اور زندگی او زندگی دیتی ہے جہاں ہر انسان نہیں کہ اما قرآن پہلے مل جانتے ہیں حق مراتب رجو کر سلا ہر وہ انسان جہاں آج مرے اس قیامت تو پہلے قبر ویسے زندہ ہونے زندہ ہون کے بعد اٹھ کے اس نے یون میں معاشر اور میدان میں معاشر ویسے جانا جانا کہ نہیں جانا موت آئی موت دے بعد قفل دفن ہوا قبر ویسے دفن کر دیتا دیا اس نے اللہ نے قیامت تو پہلے زندگی دینی ہے یا نہیں دینی موت بھی آئی پھر زندگی بھی ملی موت دے بعد جہاں زندگی ملی ہے اور بنگے قیامت دے دن اٹھ میں اے ان خدا دے شریک بن گئے موت دے بعد زندگی آنی ہے یا نہیں آنی چلے ایک دن دا آج مرے اے انہوں ہزار سال بعد زندگی مل سی وہ ہزار سال بعد چار ہزار سال بعد کئی ہزار سال بعد سمجھے ویسے قیامت تو پہلے ہر مردے لو زندگی ملنے ہیں موت دے بعد زندگی ملنے ہیں دا اس میدانِ معاشر دے چاہے اے زندگی چپوری ملنے ہیں اے زندگی مینوں ملنے ہیں اے زندگی بعض حبہ نم ملنے ہیں اے زندگی متباش ہوا نم ملنے ہیں اے زندگی میتنا ملنے ہیں اُنے زندگی مؤیرنو ملنے ہیں موت بی میدانِ معاشر دے ب ambulے بی میدانِ معاشر دے موت جلد از whras و جہل ملنے ہیں islrie وجود در樹 اثر umتر حال زندگی لے چراине موت آئی پھر زندگی ملی اور زندگی ملی کبر گاچھے نہیں سمجھائیں پہلے قبر بچے زندگی ملی پھر اتنی قبر بچوں زندہ اٹھا کے میدانِ معاشر بچے لے آیا گیا میرا اور میرے اصلاف دا حقید ہے کہ پیغمبرہ کا موت آئی موت کے بعد جیلی زندگی ہر کسی مکامت کو پہلے ملنی آئی اللہ نے انبیادہ اعداد فرمائے انبیانی مقام دیتے کوئی موت جیلی ہر کسی مکامت کو پہلے زندگی آئی مگن جیلی سب کو پہلے فوری طور کیوں زندگی عطا کر دیتیجے اے قرآن دیکھ لاؤ تو انشاءت انبالیوں سمجھ آئے سمجھ آئیے زندگی ہر کسی روحہ ستاک دینا زندگی ہر کسی نو موت کے بعد ملنی آکو نا زندگی ہر کسی نو موت کے بعد ملنی نی پر قبر ملنی نی میدانِ معاشر بچ جان تو کچھ دیر ہے موت بھی آئی زندگی بھی آئی تو زندگی ملی کچھے کچھ دیر ہے قبر دے وچ ملی قبر وچ زندہ کر کے اللہ نے پھر قبر تو کھڑا کیتا جو میدانِ معاشر بچ سے موت بھی آئی زندگی ملی جانا نہیں اگر یہ زندگی جیلی ہر کسی نو میدانِ معاشر بچ جان تو پہلے ملنی نی اگر اللہ اپنے پیغمبرانو فوری انعیت کر دے تو قرآن دا انکار اے شرک ہو گئے ان نبی اللہ دے شریک بن گئے زندگی جیلی کل ملنی جائی نبی اللہ موجزہ ہے خالق میں وہ پہلے انعیت کر سکیئے خالق میں وہ پہلے انعیت کر سکیئے اس کی دلیل دلیل ہے کہ حادث کے مقبیل اچھے حادث ہے مقبیل اچھے کہ غمبر نے اس حقیقت نواز بات کر دیتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اکنی قبول وچ حالات اے حادث مدت اپرنا دارے گا کوئی ایک روایت کوئی ایک روایت کائن آدمی کسے کتاب بچوں ایسی پیش کر دیتی جائے جس کا حمان اور موضوع ہے کہ انبیاء اپنی قبرانی مردن اور صلات و سلام نہیں سنگے ایک روایت پیش کر دیتی جائے نیشن جنرگل ایک روایت پیش کر دیتی جائے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبران اچھ مردن صلات و سلام روزہ کے جاندے بعد من سندھے اکراب بیان کر دیتی جائے اگر کوئی نہیں تو حدیث لیت انبیاء دی حیات بیان کی تھی گئی ہے قرآن نے محب در آنے دچئے اگلی زندگی حدیث میں با واضح کر دیتی ہے تو قرآن حدیث لیت کوئی تکراؤ رہ گیا نہیں قرآن حدیث لیت کوئی تواب رہ گیا نہیں رجوع پر عملی کرتے محمد قاسم نانوطوی سارے آکھو رحمت اللہ تعالی انہیں ایک سوال کیتا ہے اور ایک سوال آج تک ممارکی برادری سے جبن روحت بن کے سرارے ایک سوال آج تک ممارکی برادری جو سامنے سجد سکندری جترے تائمے وضع فردہ ملچین میں جترے محمد قاسم نانوطوی اللہ کروڑا رہو تنازل فرمائے اللہ کروڑا رہا ہم تنازل فرمائے او آکھ جن اللہ ساندھی کلام فصیح ہے اللہ ساندھی کلام ولی ہے اور فصاحت و بلاغت بمانعی ہے فصاحت و بلاغت آکھ بے اس لئے کہ انسانی کلام دچ یا کسے بھی کلام دچ الفاظ دا تقرار نہ ہوگے ایک کو لفظ بار بار آنا بجو دا مانع ہوئی ہے نفور ہوئی ہے اور اس تو دو مانعی مراد نہیں کہ ایک کو لفظ ایک کو مقصد باستے بار بار آوے اے فصاحت و بلاغت دیکھ اچھی اواز ہم فصاحت و بلاغت دیکھ خلاف ہے فصاحت و بلاغت دیکھ اپنی جتکی بھولنی گے چاکھو اگر ایک کیارن پانی لگے ہوئے اور یہ بھرگا ہے کہ کیارا پانی دے نال بھرگان دے بار جت دوبارہ اسے کیارن لادے گے کیارن پانی لگے ایسی بھرگان دے چاکھو ایک دن نہیں اگر اس لفظ کو لہور مقصد مراد ہے پھر کے دوبارہ آئے اور اگر مقصد ہی کوئی ہے تو پھر دوبارہ ایک لفظ آنا ستاہ دے خلاف ہے اللہ بھی کلام صفی و بلیب ہے یا نہیں کچھ اواز نا اس لئے کوئی شبو ہے نہیں نہیں شبو تو خالق جللہ مجھوہ نے اعلان کی تاہ اِنَّاكَ مَجْتُون وَإِنَّهُمْ مَجْتُون میرے تغمبر موت ٹاڈے سے بھی جانے آلئے ہیں وَإِنَّهُمْ مَجْتُون اور ہور لوگ بھی مرن آلن ودیسرا حضرت نانو سوی آکھ دن کہ جد باقی لوگ موت اور کہمبر بھی موت ایک جائے جنہیں باقی مر گئے انہیں معاصلہ کہمبر مر گیا اگر دونہ بھی موت جس کوئی سرک نہیں دونہ بھی انتخال جس کوئی سرک نہیں دونہ بھی سنت جان جس کوئی سرک نہیں تو خالق میں لفظ مجھدہ دو دوہ استرالتوں کی سے ان کی تھی آخیات آسکتا ہے کہ میرے نبی توری اور باقی لوگ بھی مرن آلن لفظ مجھد ایک دوہ استرال ہوندہ ان دو دوہ استرال کی تھی ایک دفع انہیں مجھدہ دنسی جگہ تھیردہ انہوں مجھدی جد موت برابر لفظ دو مرتباتوں اللہ بھی کلام سسیئے اللہ بھی کلام دنیجے اور فتاہت بلا حضہ تکا دے کہ لفظت بلا ددہ تکار نہائے ہن اگر نبی اور غیر نبی دی محفظ سرک کوئی نہیں کہ لفظت تکرار بندے جلا سلام الہی دیش آنگے خلافے اور جب کوئی مسلمان اللہ بھی کلام میں تکرار اور تضاد نہیں تسلیم کردہ نہ کرسکدے تو منہ پیدہ انہوں مجھدی جد مفہوم علاقے و انہوں مجھدی جد مفہوم علاقے مجھدی جد مفہوم علاقے مجھدی جد مفہوم علاقے اور اگر توجہ نہیں ہوئے یہاں کو کہ لفظ جد اپے مفہوم علاقے کمی کھر پر قرآن کے غور کر یوسف علیہ السلام تا راقیہ قرآن پیش کر دے اور اکر طا کے ایک لفظ استعمال کر دے دونوں دیگر لیکن مفہوم علاقے لگے ایک لفظ آیا جلیقہ باستے ایک لفظ آیا یوسف علیہ السلام باستے جلیقہ باستے لگے و عمت رہا اور موسیل یوسف علیہ السلام باستے لگے و عمت اللہ اللہ اگر وہی ارادہ موسیٰ علیہ السلام دے تو مددت گئی اور اگر ارادہ موسیٰ علیہ السلام دے تو مددت گئی موسیٰ علیہ السلام دے تو 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 موس بار بار تقرار کیا مولو تقرار آئے ہی ایک لازتے جو نبیتی موت ہو رہے تیری میری موت ہو رہے اللہ میں تیرے میں ستریت نہیں اتنی میرا سالحالہ نہیں آئی زمین اچھے رازنا بلندر آزنا اگلے تشریف عرض کر دنوں آتا ہے وہ عالم میرا آج دی راز تشریف لے گئے سفر کتا براغ کے بہت گئے جبرین میں لگان ککل اے واقعے بیت مقدس پہنچ گئے بیت مقدس پہنچ کے نظارہ کی رہے سفر کتا بچ گئے کہ اتنے سفر مماتین بیاں نہیں مچو فہرین بیاں نہیں انگلیاد بیاں جبرین کھڑے آقا دوالن کھڑے جبرین دستے اکدس بکر دے اور عرض کر دے کہ آقا امامات کے سادہ حقے اور کوئی امام نہیں بن سکتا نبوت اعلان کر دیے آخری پہ غمبر اعلان کر دے کہ میں انگلہ دے امامت کرائیے نبی میں اعلان کریا میں نبی میں روح دیو امامت کرائیے پیغمبر نے کہ انگلہ دیو اعلان کریا کہ میں نبی میں صرف بشوج دی امامت کرائیے لفت استعمال کی تو انبیاء مقتبی میں امام در کے گھر رہے ہیں لفت نبی اور لفت انبیاء اس وقت جب وہ استعمال ہوئے روح مالدن اس عقل کے استعمال ہوئے اگر صرف روح ہ Britney خاتم الانبیاء آکھ دے نبی جنگے روح آیا ہے اگر ترک جسم ہوں گے آکا حق میں نبی جسم آیا ہے جدو پورا نواز استعمال ہو گے اور روح معلوم جسگے استعمال ہوں گے کوئی آکھ سکتے حق نواز کا حق ہے آکھ سکتے حق نواز کا پہلے آکھ سکتے حق نواز کا پہلے لیکن جدو حق نواز آکھے گا کے پورا بجوع در شمعہ ہوئے ایک اس جسلی ایک اس حصے دناؤ حکم عاظت نہیں رکھیا دا سکتا بلا تسلیح ارز کرتا صرف روح نبی میں صرف جسل نبی میں نبودت لایم یستے کرو مالک در حدنی نبی تسلیم کرتا دائے ہرائی تسلیم ہرائی تسلیم ہرائی تسلیم سوکر ہم نے اس لئے تحریزہ کرنے علا صد میرا پیغمدر آکھ دے کہ میرے پچھل روی جائے تو روحہ بھی تخصیص کرنے تو جسل تخصیص کرنے آتا امامان پچھے پیغمبر کھڑے گا تو آئے مردے کھڑے گا زندہ کھڑے گا مردہ کھڑے گا زندہ کھڑے گا مدوت زمین چھوڑ کے پرواز کرنا چاہتا دیئے پرواز کردے کردے پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ دروازہ کھلوائا گیا دستک دکی گئی کہو جبرین محمد الرسول اللہ تسلیم نہ کھل بھیجے کرو جبرین عرض کردے جبرین اشار کردے ہاں بھیجے دیئے پروازہ کھل دیں اندر داخل ہو سامنے کون نظر آدم علیہ السلام کون ہے موسیٰ علیہ السلام کون ہے ابراہیم علیہ السلام جبرین تعرض کردے میرے آقا اے سامی ادو آدم ذرا سلام کرو اے ابراہیم ذرا سلام کرو اے موسیٰ علیہ السلام ذرا سلام کرو میں کچھ نہ چاہاں گا تو جبرین روح آدم ہاتھ گئے تو جبرین روح آدم اے دوئے نقلت سمار کردے اگر پیغمبر روح آدم جسد مل گیا تو جبرین آقا روح آدمی سلام کر یا آقنا جسد آدمی سلام کر ہی آقنا کی آقا موسیٰ علیہ السلام تیارہ جنگ تیارہ جنگ تیارہ و جب جنابہ لکھو آقا ممکنے کچھ علماء و جب جا ممکنے کچھ علماء اس وجہ کھ علمی جائے اختلاف کرن میں اس تو حق کے کہنا چاہنا تو تیارہی لئے کیب دا جرک دا حوالا نہ لگو کیسے مفسیر دا حوالا نہ دینی قرآن بی چندر کہ صرف روح آدمی یا صرف جسم نہیں سمجھائیں نہیں سمجھائیں میکی ہے 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 اتاب تر دنائق بتگل امام راج دا حوالا نگو امام مسلم دا حوالا نگو امام مشاق دا حوالا نگو کیسے مفسیر جاتلا پیش کریں قرآن بی چندر کیسر روح اللہ 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 اگر تھی کتاب چکی آدھا میں کہ فلاح بہت بلا بہر محمد اللہ نے لکھ دے کہ روحان کس نے نسالی میں چاہدیاں فلاح نکھ دے کہ یہ روحان فلاح لکھ دے اچھ روحان میں نیمنہ گا کیوں اس وقت تک نیمنہ گا جب تک تمہیں بک دنے کے میں بزن داندہ تول ملدہ نیسنے بھائی نیسنے بھائی اس وقت تک میں تسلیم کرانگا جو طالبہ لے گا قرآن پر کہ جسی جمعیم ہوئے کہ روح دین جسم ہوں گیا نبوت آکھ دیئے آدمان تو روح کے مراد لینے پیغمبر اقدم موسیٰ علیہ السلامان تو روح موسیٰ سے مراد لینے نبوت آکھ دیئے ابراہیم علیہ السلامان تو روح ابراہیم علیہ السلام کو مراد لینے وہ ضرور دہواللہ میں بھائی اپنے طور دست کے تحرقے پل روح مراد لینے کیا ری آیا تھی وہ پلے بھی بھی آنے کے اوہہی میں موجود آیا چھارے اندے پلے پی آنے اچھی عوام سنا روح اندے پلے پی آتھ کھڑا کرو موسیٰ سلام موسیٰ 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 اندے پا جائے کچھ جاننی کاثر ہے ہی ٹھول کاثر ملی دیو ملند آسنا کیوں کاثر ہے کیوں کاثر ہے آدھے پل کی جلیلوں کے بولنے رسول اللہ آخری نبی جم ہے تو جلیل بولو نا آدھے پلو کھانے میں قرآن آکھ جائے قرآن بکریا آپ ماتان محمد اللہ حجم رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی آیت ہے نا کیوں کاثر ہے قادیانی آکھ دے میں آیت مندہ قادیانی آکھ دے میرا ختم نبوت کے یقین ہے قادیانی آکھ دے میں قرآن بیش آدھے مکار نہیں کردہ بنکہ اس کے دعویے کہ تسی معنی غلط کے کر دیو خاتم النبی جیلدہ مانے مہر نبوت ان مہر نبوت لبنی محمد دی مہر لبنی تا نبی بنے پہلے نبی بن دیان اپنے طور ان نبی بنے محمد دی مہر درات تو خاتم النبی سیمدہ مانے مہر نبوت کہ میں آدم قاتل ہوں چکتا میں محمد رسول اللہ دے ختم نبوت بھی انتہار نہیں دیتا ایتاک جانبہ دعویے کہ خاتم النبی سیمدہ مانے مہر نبوت کہ محمد رسول اللہ ان آخری نبی اک رحاظ مالن کہ مہر نبوت بن گئے انہیں دی مہر لبنی نبی بردہ تلا دانے میں سران کرنا کا بھی جانی تو کہ تیرے کوئی دلیم کیے کہ اس کا معنی مہر نبوت وقت قرآن دوسرے جگہ لفت ایک ختم نبی مہر کے معنی میں کلے رہا ہے میں اچھا دلیم پیس کرنے کہت جانیات کے ختم اللہ علا قلوبہم خجد رہا ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے دنہ کے مہر مہر چکنہ ہے لفت ختم گا نہیں ولنا ختم اللہ علا قلوبیم اللہ نے دنہ کے مہر مہر چکنہ اے بہتر دلیل دے کہ اب جانی پیس کردے اور بری بردہ حاصلہ علاقنا کہت تو اسمبلیویت کہ اب جانی پیس پیس ہوئے اگر اللہ ماں اور مفکر اسلام شاکھ الاسلام والمسلمین امام انقلاب مفتی معمودیو کے اس اسمبلیویت لڑے انگینت دلائل دیتے کہ اب جانی اس کی آر گیا اگر تسری خاتم النبی جین دمانا آخر نبی جین کرسکتے کہ میں خاتم النبی جین دمانا مہر مدلت کیوں نہیں کرسکتا لفت مہر دے ان شبہ بھی ہو سکتے اور آخری نبی دے شبہ بھی ہو سکتے تو چلو اسی مہر مدلت مراد لے لے تسی آخری مانا مراد لے لے بلکہ سنوگت کہہ گئی تکثیر کی نہیں کردیو صاحبی کفدہ فکراتی میں لاندیو جس وقت کاب جانی اس مہر کی آئے تلسی محمود جیسا آخر کار عنہ رازی کے دروازے تو جھکا رہیں آخر کار ابن حنیسہ کے دروازے پہ پھائے آخر کار شاہب علیہ کے دروازے پھائے آخر کار نزہ دل الحسانی کے دروازے پھائے آخر کار مفتی محمود جیسے اصیل مانے دیمیں تلسیم نبی درازے پھائنا پھیا حتیٰ کی علمہ حسین آدم مدلت لے تر مفتی محمودů ابن وقتر به ابن وقتر تک ایک اکدر دروازے جانا پھیا اسمار 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 اس مانا آخری نبی مفتی محمود دلیل دہتے پوری ویلیت کے بزرگ پیش کر دے کہ تودہ سکتے لے سارے لیت مانا آخری نبی سمجھ دیا تو دست میرے کا ناصر کہ دمرائن رہت دیا اور تاک جانی جیسا بدماث دی ساری علیت میں دمرائن نہیں ناک سکیا چھت گیا کہ دمرائن میں نیک لوگاں تو مفتی محمود دے جب نیک آن کے انہیں رہتر جمع من ماں خاتم ان نبی سیندہ مانا گی اس وقت تک نہیں بنگایا جا سکتا جس مانی جب تک کہ اول جا اللہ اور بزرگن جدرواجتیں نامیں ہاں دجار جدل کر دے ہر فریبکار فریبکار ہی کر دے اس سرے بھی جا رستد رکاضت علمت تک جمعے اور دجار جا رستد رکاضت علمت تک جمع اور علمت دے اور یا اللہ دے اقاد نظریات ورنہ حتم نظر جیسا کچھ یقیدہ بھی مشکوک قرار پا دائے گا اسے انہیں چاہیے نہیں ڈال کے کوئی نہیں بلا کہ لے نا خاتم ان نبی سیندہ مانا آگر آخری نبی ہے فیضہ مانا مہربی سے ہو سکتے جنہیں ختم اللہ والا قلوب ہم بچہائی شروع پیدا کتا ہے سنا اچھی واسنال شروع دور کھنے کتا ہے بھولو بھولو اچھی واسنال شروع دور کھنے کتا ہے بھولو بھولو اچھ اچھی واسنال سراک بالی جائے موچ رکھنے اللہ بغیر بھولگا لوہ والے مانا متعلق کردے سمیجھے سراک بالی کوئی جائیں گے تسو سراک بالی جاندے 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 سراک بالی جائے موچ رکھنے سراک بالی جائے موچ شک تبری واہ تبری تو ویک کے دے شاہ وزیلہ جاند آرہا ہے شاہ عبدالعظیر محدد تیل بھی جاند آرہا ہے تبری دا دھنگ بکھرا موچ دا دھنگ بکھرا چادر دا دھنگ بکھرا چاہ دھال بکھریں اور زبان تے کاؤسر و تصمیم نازد دھنگ بکھرا اگر دھنگ بکھر نہیں چاہا اپر اللہ تعالی بھی پولا پہ آگے کوئی نہیں کی بزرگ دا حوالہ نہ دیو ختمی نمزد دے کسی یقیدت دلہل پیس کرنا بکھاؤ جت جت علمت دیا لگا اللہ دے جتے نظر لتصمیم من کرے گا کوئی مسئلہ ثابت کرنا مشکل ہدا ہے رجز راو چنو نہیں اور اگر آپ نے کو نمیتی آکھ دا خالق اعلان کر دے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيْغِ الْمُؤْمِنِونَ نُوَلِّهِ مَا تَوَاللَّهُ وَمُسْلِحِ جَهَنَّمْ وَسَعْتْ مُسْیرَ کوئی بندہ اگر اللہ دا اللہ دیں کوئی بندہ اگر مومنین دا رستہ چھوڑ کے غیر مومنین دا رستہ اخیار کر دا ہو کون وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيْغِ الْمُؤْمِنِينَ مُوَلِّهِ مَا تَوَاللَّهُ وَمُسْلِحِ جَهَنَّمْ مُؤْمِنِينَ دا رستہ چھوڑ غیر مومنین دا رستہ دے جانا لکھونے مومنین علیہ اللہ نی مولو نا مومنین علیہ اللہ نی مومنین بذرگ نی اور اللہ جو آکھ دے کہ مومنین دا رستہ چھوڑ کے غیر مومنوں دا رستہ اخیار نہ کرو اے جن میں اللہ آکھ دے کہ مومنوں دا رستہ بندہ بھرگ ہیں کہ کوئی ماں بولے اللہ اللہ نے آڈر دیتا ہے کہ لئے کہ بذرگانہ رستہ دو مجھے تو جو جو جرد کرو چار طبقے جن چھوڑے ایک طبقہ نبی ہیں دا ایک طبقہ شہدہ دا ایک طبقہ صدیتی دا ایک طبقہ صالحی دا پہلے سبق دیتے کہ میرے کو رستہ طلب کر اور رستہ صدیتہ من پھر سبق دیتے راہ طلب کر جنت اللہ کا انعام ہوئے اس سبق دے بعد سیرا دنجے مت German کردیتا جنت اللہ نے انعام پھیتا انہیں جنہیں نبی نادن آئے انہیں صدیقت ایمزان گئے صدیقت آپ سے صحدات آگیا صدیقت آپ سے تعریق ہیں فرسائے کئے طلب اللہ فرسائے ویندہ احران کن جا کوران حق دے صالحی اللہ صالحی اللہ فرسائے صالحی اللہ لوgrown حق دے جوا تو کمن اگر آمان آکھ کے کیون اپنی اعتمد سمار لکھائے یہ سن اضائی بائیل رکھا ہے ابحالی اندر رسکہ چلنے جاہی گا یا نہیں چلنے جاہی گا گے لو خوراہ اندر سب سے پڑک دائی اسے ناظر ہو اب پڑک دائی خوران نہیں کہ شدہ رسکے کے چل شدہ رسکہ کنیانا دا سرعات اللہین آمانتا علی اندر رسکے چل جنتے اللہ نے انہام کیتے وہ بدلے کے انہام کیتے سالحین کا تذکر ہوا ہے کہ کوئی نہیں آیا اچھے رازنا آئے چلیو سالحین دا رفتہ انہیں بہت میں تمہانا دان کہ تم مجبور دا رفتہ چلے گا انہوں نے کول ممیدہ دار سا رہا نہیں رجے کر نیکہ قرآن پہلو ایک بندہ مجبور دا رفتہ ہے ایک ناظرہ قرآن میں پر رہا اگردو نہیں جاندہ دن پر جاتے یہاں ملنے سالحیے لگا ن женщcore حلی figure حلیرتон ملنے سالحیә میں جاندہ ہی؟ کنے ملنے سالحیہ کنے ملنے؟ کنے ملنے کنے ملنے کنے ملنے کینے ملنے کنے ملنے ملنے یہ من اللنے اب کیا ملنے تھا جنہه وہ جنہی کو جنہی کی بات اللہ کے حکم dahulas میرا میرا اسanan Qué اے اردو نہیں جانگا کہ تلے لکھیل کا کتاب پڑھ لگے یہ لکھیل کتاب اردو آلی تڑے بھی صحیح کہ اردو کیسے مولی بھی لکھی جو سنہا پہ اندر بھی خدایوں سے اردو آئی نہیں سمجھ آئی حالے نہیں سمجھ آئی نہیں 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 دناغلت گار اتنی لئے اردو بھی نہیں جانگا اردو بھی نہیں جانگا جن کو لانتا دے ناغرے قرآن بھی نہیں جانگا اے خالق دا حکم کی میں ملے پہنے کی جی جی ناغرے قرآن بھی نہیں جانگا ناغرے قرآن بھی نہیں جانگا ناغرے قرآن بھی نہیں جانگا یہ جٹ جڑا آت قرآن نہیں پڑھ رہا اردو نہیں جانگا اگر سعید بلوک کی زبان کی سنکے تردنان مندلے ملوہب اور اگر وہ جٹ کہا جمہا موقری جوان کو سنکے تردنان مندلے مجید حسینہ عدد بھی جوان تو مندلے مجید قرآن عطاء اللہ شاہد خالد جوان تو سنکے تردنان مندلے مجید امان شاہد بھی جوان تو سنکے مندلے مجید عدو حمیس دنی جوان تو سنکے مندلے مجید یعنی اگر آئینہ بھی جبان کو ترجمہ سن کی عمل کر دے یہ بزرگانہ کوئل منگلی اس قوان دبن کر رہا لیکن اگر سعید بلوستہ ترجمہ منگلے کے پھر فتح موہدے ایدہ مانا ہے کہ تیری جبان کے نواز اللہ وہی نہ روز دیئے اور باقی لوگا نہیں جبان کے وہی کوئی نہیں نہیں سوئے رائے مرزاں نہیں سوئے رائے سوئے رائے بھئی کاسر نامیتویڈہ ترجمہ کے لیے منگلے سعید بلوستہ منگلے مجھے کیونے بلند رہا اے سعید بلوستی پراندہ ترجمہ کرتا ہوں اے دعاکہ میں قرآن پر میں کہ جبانہ سعرہ جنگیزیر پہ کر دے وہ انہیں دے کچھا دیں گے اس کیوں جنواز کی قرآن سے قرآن کر دے اگر تیری سعید نامیتویڈی جبان سے قرآن نہیں اگر تیری سعید نامیتویڈہ جبان سے قرآن کر دے اکا اللہ صاحب خارق قرآن کر دے تو بتلائت جنواز میلال کینکیزم حس 무슨 in CAČمچه به امسان یکوعہ اے جبان یہ Gal Sungai امسان یکوعہ تجدتنا چھچو اور پراہ شخ ری سرے آتاء نامیتو بخاری اے رکڤے دک bedsرکوا تراثکار لکڤے دمان بیسواتت رکڤے با ضرقیده خزانہ آتاء اللہ جس دنوارس میں کریمتویہ اگر سچ لوگ ہندہ اگریز خریب لینڈا جنہوں اگریز خریب لینڈا جنہا خریب لینڈا اچھی از آسنال خریبی ہے عطا اللہ شاہ بخاری سچ کیا گیا ہے کہ نہیں آگیا آج کا کنگریز بیور رکھ لکھ دے کہ عطا اللہ شاہ بخاری جہاں دینا کارل پر سنیا نچ بیٹھے قید و مشکت بھی جہاں زندگی دے دن اور ایام پورے کر رہے جہاں سکیڈنٹ رہن سے نکل دے اور ریکھ دے کہ عطا اللہ شاہ بخاری قرآن کر دے چکی خود بخود بھول دیجئے قرآن کر دے چکی بول بول اے مشرق بھی آنکھ ہے چکی سکت بھول دیجئے نہیں سمجھ جائے نہیں سمجھ جائے کہ یہ ایک سنگل بھی بری سخت سبان استعمال کیسے جائیں پر جس کے جناب جس میں کھڑے حسدے واضطے میں سے انتائی دے حسدن دیئے میرے مقابلے میں کہ علمہ میدان نسلیلہ یہ سرہ بہرمونی ہے کہ تیلیت بہرمونی ہے اگر ایک دیگا میں دس دلے مانے تکیر اے مانے تکیر اے مانے تکیر اے مانے تکیر اے مانے تکیر اور میری کانا کھڑا پر جوکر میری کانا کھڑا کہ اگر میری اسکت بیو اور اس دوار اسداد ضرین سوان چکر میری استعمال کیسے میری اطابرین نے موسیق کافر گئن حال ضدد اور کنزی راکھیا تو میرے عبد الحکیم بھی داستان در سرے عالم بیان کرا نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی نہیں بائی سمجھائی اگر تیلیت بہرمونی ہے اے مانے تکیر میری عبد الحکیم باتے تکیر تکیر پراث گاری تکیر ناست کا باتیل اگر تکیر والا میں چونس کے بیان نہ کراتا میرا مہاں بدلتے ہیں یا زبان بدل یا لہجہ بدل ان تکریہ پر نہیں عجلی بہرمین سنی بہرمین سنی اگر اس میں درستی بھرا کرے زبان سمجھائی مہاں دے اگر اے کاسل نامیسلی جگدہ نہ چھے میں موافت کر دیں نہیں سنندباس سار بہلے اگر اتا اللہ صاحب ساری بھی نسلیتہ کے مات کر دیں زالماں دن بھی سنگی دیرواز کے جینس کس گئی جو مرگرہ کل اے تیجہا اے کی سی آئی میں اے بیا جانس پیس میں سے سمجھوں پہ پھیلانے تمہاری مانگنمہ ہاں 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 میری کنا کن تکیر سرطہ سرطہ قرآن بک سرطہ کلاچیر داکتر سمجھانی نال تیرا اختلاف کیسے ملدہ تنیل ہویا کیا دندنا تن جنور علا دندنا تن جنور ایک بھرکتر تنیل کن اللہ بھی سرطہ رکھتے مانا خرابت محقب آباب قسم کھاؤ کہ تیرا اختلاف داکتر سمجھانی اور سبتا نال کیسے ملدہ تنیل ہویا بلکہ اقیدہ جب نالتے ہوئے میں پھر حج چمیلہ ماتا حج سرطہ کلاچیر داکتر اور محقب آباب قسم کھاؤ اے آخ اللہ اگر میں سرطے قرآن رکھ کے جونٹ پہ بولنے کہ میں انٹھوئیں خرق کر انہاں لفتا نال قسم کھاؤ کیسے کوئی نہیں اگر نہیں تو سرطہ سرطہ داکتر سی آئی ایدہ درائے راست ایجنٹ اور تُو اس کا ایجنٹ کیسے کوئی نہیں بولے ملکی آسنال جنندہ آسنال بولے سی آئی ایدہ ایجنٹ امیرکا دے اشارے کے امت مسلمہ دیکھ انتشار اور اتحاب کا بیچ پہ بلدن پاسلنا بیتنی دیر غالی ذریعت اتا اللہ شاہ بخاری دا نام میدان برکر سرطہ کس ہو کے میدان بچا دا پھرکہ روکلہ باسلدہ سبتہ سکندری بن جائے بن جائے منافقت دساللے جدلے فریق دساللے افعاص بن کیا گلیات بن کیا سبتہ سکندری بن کیا اے سبحان روکلہ جبی سوٹوں سے سازی امت مبسوطہ دیجئے ہو کنی ساہی دیئے یہ نہیں ایسی اللہ ایسی اللہ میں عرض یہ کتے کہ قاتل میں موطوی داتر جمع حقابل قبول نہیں سعید بن اوستہ کی پر جمع حقابل قبول ہے نہیں چون رائیو کہ داتا آدمی اے تو خود قرآن نہیں جانگا نہیں اے خود قرآن کنی پرے قرآن قرآن کے عمل کی نہیں پرے نزید حکم کی ملے اے کسے تو پچھ کے ملے نہ مولوی تو پچھ مفتی تو پچھ آدم تو پچھ قرآن سنت جان لے تو پچھ اے جہے بخیر اللہ تا حکم من کس دائے کہ جب آدم تو پچھ کے من ہے کہ آدم ملنی گئی یا نہ ملنی گئی اگر آدم جبان تا تبار کر تا سمجھ نہ کہ اللہ دے حکم میں اگر اس جبان تا تبار نہیں تو بنی نہیں آسکتا اللہ کچھ آنکھے میں کچھ پیان کر دے سخت پہ گیا کہ نہ گیا کہ جب سخت جب آگ آگ آسک جب سخت اصلاف اکادرین دے سبان تے انہیں تکریر پر اس باری تے یقین نا کی تا جائے اس وقت تک میں قرآن نہیں حجات دے مسلم بنی دا سکتا یہ کہتے کوئی نہیں ہو جائے چاہے جائے نکائیے اے دے نفسرہ اور مستقیم سرات اللہ زینا انہانتا لئیم اللہ انہا دنبی انہا را دس جنہ کے سور انعام کیتے اولائیت اللہ زینا انعام اللہ علیہ من النبیشین و شدیقین و شہرہ و صالحین و حاصلہ اولائیتا رفیقہ صالحین نے تذکر آگیا کہ نہیں آگیا اللہ کی حکم دندہ کہ صالحین نے رسکتے ملہو رسارے ہندو رسکتے سلو اور دعویہ سنگا چودہ سو سال وچ زیادہ نہیں ایک بندہ چاہیے چودہ سدھیاں وچ زیادہ نہیں ایک بندہ چاہیے جس بندے نہیں اس وقت دی امت بھی آل حق شمار کیتا ہو رہے اس وقت دی پبلک آل حق بھی علام آنے محدثین بھی باررخین بھی ستالنے آل حق شمار کیتا ہو رہے اور اسو انوان مخترا مفتی وہنما آلن منیہ بھی ہو رہے چودہ سدھیاں ایک بندہ چاہیے جیڑا اے عقیدہ پر اشکردہ ہو رہے کہ انگیاری مصنعات مصران اپنی قبرانت زندہ دن مردن اور جیڑا روزہ اقبت کے دائے اس دا سلام نہیں چندے اور اگر کوئی اس دا قائل ہو رہے کہ تہمبر قبول اور قبر کے گئے بندہ سلام اگر کوئی اس دا قائل ہو رہے کہ اے بندہ مصرح ہے اے پوری تفصیل مال ایک بندہ چاہیدہ چودہ سدھیاں جیڑا اے عقیدہ رکھدہ ہو رہے جنہیں ایک بندہ پیش کر دے میں موقع چودہ سدھیاں نہیں سمجھائی چودہ سدھیاں بولو نا چودہ اور اگر چودہ سو سال ایک بندہ بھی ایک عقیدہ نہیں نہیں دا چھوڑ جار چودہ سدھیاں بڑی محنتیں بڑے لچے سر دیلو رہے بڑے حوالہ جات دیلو رہے بڑی محنت دیلو رہے اے نو چھوڑ دے سید عمیت اللہ شاہ صاحب بخاری لکھ دے میں نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی تیرے موجود دا ایمان تیری مسجد جو ختمہ دینہ لے آل لکھ دین کہ سنانو پی مشرک لکھوا کوئی سمجھائی نہیں رکھا نہیں سمجھائی سید عمیت اللہ شاہ بخاری لکھ چھوڑ دین بڑے آمد لکھنی مشیق چلو نانا سی سید عمیت اللہ شاہ صاحب بخاری تو لکھرا دے کہ اگر کوئی شخص نبید سمادہ قائل ہے اے پاکرہ مشرک ہے گھر بھی میں پاکرانگا کہ تیرے مال بھی اگر تیرا موجودہ امان دھن کہ جسی تھی مزدہ پر قبر کرنے اگر اے بھی تیرے عقید آل نہیں تمہیں محاکن بھاک پوچھ دے کہ جوزہ سبزنے تکل کرنا زندہ جمعہ اور کوئی تیرے عقید آلہ اور کوئی نہیں اور اصلاف کے میں آکے کہ تیرے میں یہ اصلاف نہیں کرتا تیرے یہ دہے جانتے اور تیرے یہ تحریر میں من شدت امادہ کیسے جسے تکلکھے کہ ساتھ امنا محطیقے تیرے میں تکلکھے نہ محطیقے نہ محطیقے نہیں نہ محطیقے تیرے میں جاں ہی نہیں نہیں میرے جسلات میں عام حق میں محطیق میں تیرے سلوان براسی سرکے برداشت نہیں کر سکتا اگر چاکتن نام اکنی مسئلے کے سلیم ان کو رسول آتا نہیں سمجھا یہ ربار اور یہ قریر ہے کہ چاکتن نام اکنی لے توہید نسون احلا بکن توہید دعالم بردار یا پنی اسلام علیہ کا یا پنی اسلام علیہ کا توہید دعالم برداری وہ دونے نام گولدے کے لئے اس لغات نام میں خطرہ ہیدی میں خطرہ ہیدی میں خطرہ ہیدی وہ دی بار دعا میں تلوی اس کے کچھ آجت روان ہندہ وہ دونے نوارا ہے موڑا ہیدی مدد کر کسی لگے سوئی دیا یہ تعلیمہ کر کہ عالم اطباب ہو رہندہ کہ عالم نا فوقل اطباب ہو رہندہ نا فوقل اطباب ہو رہے کہ عالم اطباب ہو رہے کہ انہوں چھوڑ دے اپنے تمام ہندے جمع کر میں جئی اداست کے بغیر سوئی متکر مستقریر کر دا میں جئی میں جئی میں جئی اورے میں اجگہ سمیان ہزاروں ایک سکیب المثال اجتماع ہے کہ اگر سعید بلوات نے سباہ نمت میں میں اس دنے مستقریر کرنی ہے جرات نام کرنی ہے اور سلام کرتا ہم یا سوٹ کے سب نیے ساہے کبیر والا بلوکتا من کرن یا نہ کرن ورا خالق میں نقافی ہے مجزون دے سباہ روکتا جدد دے سباہ روکتا شراب دے سباہ روکتا دے حلائد دے سباہ روکتا توف دی بخیر گرنیز کھرے ہوں کے کھرے ہوں کے اگر سبیر والا کی درو دیوار لوٹ کریں وجہ سبیر والا جڑو درو دیوار لوٹ کریں کبیر والا کا پتہ پتہ نوٹ کرے کبیر والا کی درو دوار نوٹ کرے کبیر والا کا پتہ پتہ نوٹ کرے کبیر والا کی تحصیل کی انتبانیان نوٹ کرے اگر اس جس میں کی غریر زبان کو مگرم نہ گھن گئی اگر اس کی پس کی مسلم گم کو نہ روکا گیا اگر اس کو ہر جوہے مخلقات کی دعوت دی گئی پھر ہم اس کی اگڑے پہ جلتہ کریں گے پنی جلتہ کریں گے طاقت سے تکرہ کے کریں گے مرے چاہتی مرے چاہتی مرے چاہتی مرے چاہتی یہاں ہو کے کوئی نہیں اس لیوازنہ ساڑے حضرت مولنا محمد عمر صاحب مددہ سنو شرما کردیں جی کبیر والا کے لئے بڑے بھلیں ساتھ می گیندے الحمدللہ میدالین آل حق داؤ اللہ کی دار کی حق داؤ ایک ہفتہ میں ہوں کبیر والا بھی جلی جلی سے پوچھا پوچھا لالیں گے یہ کنوبہ مدرہ مطلقے میں اس سے پھڑکتے ہیں اور جو اندی زبان کبیر میں پھٹنے سے میں نے دولی مارکے ای بات ہے ملے اے پکی ہو کے کوئی نہیں اسی آوازنہ جتاق نبیری زبان روک لئیے اسی آوازنہ جتمنہ کے خندردہ رستہ روک لئیے اور اور جلن دلاسنہ نہیں روک لئیے آپ کو تیاج کبزہ کر لئیے قیار ہو کر لئیے اچھی واسنال کر لئیے حرک نبیری سکھا لئیے اچھی سارا سارا بے لو کر لئیے اخلاق کی اجازت لنا دارنوں تو کیونکہ میں اسے پردہ رہم میرے اصابتہ نے آخری مبار Roos دیدے Bib میں آج کبزہ کرنا انتزامیہ دارے حکول اسے دیدے دا موت کا ایک جن متعجن ہے اپنا اپنے اس کی قصد بھی بلا موت کا ایک جن متعجن ہے جو رات قبر میں آئے گی باہر نہیں آ سکتی جو باہر آگی آئے گی قبر کے اندر نہیں آ سکتی یہ چاہت ہی نہ توحیب ہے کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں برخواست کے درخواست برخواست کے درخواست ایک جنگری بھانی لے کے دھگ مار اور میں یہ بھی کہا کہنے صرف قبیر والا نہیں اگر تیری زبان پورے پنجاب بھی تنا رکھی وہ ہر دکھا تیرا تعاقب کرا کیسے سے سوئلو صرف قبیر والا تک مابود نہیں زبان کنحال اپنا مطلق بیان کر غلطیں یہ دے دیئے انہوں بیان کر لیکن اگر گالیاں دکھنا کے برداشت ہے وہ نہ برداشت ہے اگر کتہ صغیہ برداشت ہے اگر بھٹنا چوئے برداشت ہے نہیں اگر صلیہ صغیہ مریا قابرین مبرداشت ہے نہیں اور اگر میں کہہ چنے ہوں یہ آج کے بعد اگر طبیعہ نے ایک ختمے دی سوئی تیک تیری ایسی سوائی دن جس میں سو علمائے حکر تندد پادری نشرت کتا اور غطر والا آکھا اس جن جب آن پھر تیری اور صحابی پھلو لڑائی جلان سبھال ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا نا لہذا سبھال خبان سبھال اپنا محبس ٹیس کرو غلطہ ہی ٹیس کرو اپنی دعاتے بیٹھیں لیکن اگر بڑھنڈی کو سس کرتی تو بڑھنڈی بچھڑا غلطہ کھنڈیو سبھلی آپ پوچھ جائے یہ نہیں پہنچا جیس گرلے یا نہیں جیس گرلے آپ کو نا جیس ہے نا اسی بات نا جیس ہے اگر بڑھنڈی کوشش کرے روز لئیے اسی سارے لوگ تعامل کرسو اسی بجیوز میں سارے تعامل کرسو مستحق رسول اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کی تولہ سرینے قابل قبول نہیں نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا اگر جسمون رسول توبہ کر دائے انہوں نے اللہ قبول ہونا ہے لیکن اسلامی حقوق اس توبہ مقبول نہیں کرے تابند سرینُ کہ مستحق رسول نے تکتہ دار ترکا دے اور اے آگ کے لگتائیں کہ سانونی ختہ دلنا تولہ کی کیے یا محر صدوہ کی کیا دلنا تولہ کی کیے بخشہ جائیں گا محر صدوہ کی کی اگر بی کھلے سرین اچھی تابند اتنا بھر دے کہ تو تہی مرسول کرسکی ہے لہذا تمہو صداح موت بھی کی جائے اے آگ کے آبارت مستحق رسول نے تکتہ دار ترکا دے سرن قبن دے شروع ناڑا مرحبا تکمیل مرحبا تکمیل مرحبا تکمیل مرحبا تکمیل آپ کو نہ بستاق رسول جس راہ کیے اسی لازنان مرحبا تکمیل وہ ان دکسہ ایک بستاقیاں کتے 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 ہیں تو ایک محجود بھپاد محجود ایک جبہ تقریر کر دے تو تقریر دوران تقریر کر دے ایک رویت عام طورتے بریلی سبتہ اور کس دوسرے لوگ بیان کر دے نور من نور اللہ ایک رویت ہے رویت دی شریع ایسیت کیا ہے اس دی اس کے رواب دی کیا پہلے جنے میں اس بیعت دی چھوڑ کے میں اس بیعت دی چھوڑ کے ذلکب ہوتا نا ایک رویت بیان کر دے اس کے کئی دلائل دکھتے جا سکتے ہیں کہ نور من نور اللہ تکی برادے اگر مفہوم کیے کی نہیں ہے علمی لنگ نال محضر لہجنال کئی جواب دیتے جا سکتے ہیں لیکن ان بلوت عقبیں اس روایت میں بیان کر دی ہیں عقبہ نور من نور اللہ یسور من نور اللہ لیکن اپنے سے کس ملاشر حالانکہ اس روایت میں تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات یقبت دے انہوں کے مطلعے کی امسان کرے جا سکتے ہیں نور من نور اللہ اس دا علمانی مفہوم دکھے معاہ دکھے کسے ریتے جرا کیسے لیکن اے اندھا کے بیان کہ نور من نور اللہ یسور من نور اللہ حرم البستاقی اے طہیلے اور اے یالفاد جب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نبستے گئے سنائے گئے انہوں نے احران کیسا کہ اے شخص بستاق رسول ہے اور اے شخص دائر اکسان تکار بے تکے جس جل سے تے بائدہ میں نجدان اللہ رجو کر ایک ہر جگہ کہ ہندر دی تحیم کیا کر دی تیپا موجود اللہ تکیز دوران اکدے انہت لا تحبی من احبابتا ولیکن اللہ یعظی مونسا وہو عالم بالمختبین اکدے جب اے آیت اتنی ہو تو دنال تکھے جا مار دائی زبان بڑی پیسر و تسلیم نا جنی ہو ایک ہر جلت پوری کرنے انہوں نے ساتھ دے زبان بڑھتے ہیں ایک ہر جگہ آنا قبیر والے والے لوگ کتنی زبان بڑھتے ہیں وزبرا لازمہ میں درہا جنہیں کچھا کے مار دائی کیوں بھائی جنہیں آس بھائی اللہ سعیم چندہ کی تلی نبی جو خاتنے کاشا لوگ رکھی اگر نبی جو پیار رکھتے ہیں کہ یہ کالیا نبی مانتا ہے اگر نا یہ بہت سارا اپنے نبی بانت کے دور جا رہے اے پیغمبر جسیات کے خالق آکھتے لعلیت باقی نستا کا حلاثارہن اللہ یولنو بہاد الحدیثی آتا میرے پیغمبر انہوں نے نام کم چیترنے کہ انہوں نے چونے لیاں دے انہوں نے دیئے کہ شاید نا اپنے آکھتے ہیں کہ سارے لوگ کلمہ پر لگن اس لگی کہ جسی پڑا کیے ہیے کہ سارے لوگ کلمہ پر لگن وہ سنوچی تروری آکھتے ہیں کہ بلال آکھتے ہیں اللہ سائی چند آتی سائی نبی جو کھاتے کچھ نہیں رکھتے ہیں اگر نبی نے اختیار ہونڈا تو پیغمبر اپنی برادری برادری کلمہ پر آتے تل جا رہا ہے باقی انہوں سے رکھ چھوڑے ہیں نبی برد کے ہمنا ہے کہ نہیں بولا بولا بلندو آسنال کہ بغمبر کے ہمنا ہے یا پوئی ری ہمنا توہین رسول ہے یا نہیں پھر بستاق رسول ملک سے بھٹے بستاق رسول ملک میں جائے کیا کرے اس لئے دوان نہ ہو کی گئے ہے توہین یا نہیں ہے بستاقی ایک جب اور کیا تطریر کر دیں تطریر کر دیں آکھ دیں کہ نبی دا چاچا مرن لگ دائی کہ نبی چاند آئی گئے انہوں سے مرے اور اذا انداز ایمی تھی ہے کہ پیغمبر نے آخر وقت برمکدس کوشش کی تھی کہ ساچ میرا چاچا انہوں نے آئے اور اگر کسمت مطمئن لائے اور چلا دیا پر نبی اپنی تر کو سفت رحمت دریا بغاچ کرے انہوں نے آکھ دا سکڑا یہ نہیں آکھ دیں یہ انداز ہے کنکنی تھی آکھ دائے آکھ دیں نبی دوشیوں آدھویں اللہ سوئے لئے ابو نبی دیپیاں آدھویں تو میرا چاچا جہنم پہ ویندہ بچا لائے اے لفت دیپی جلاتا دائے نبی ری تہین ہے کے نہیں ظالمات دیپی اڑھویں بچہ مو بڑار کے کیا میرا پیغمبر خالق میں سامنے مو بڑار کے دعا لگتائی آئے آئے حرکاس کو یلم ادر مپیدا ہوگا اس قدر بطنیس گستاخہ پیغمبر تیرے شہر مچ گروہ کار بن کیا ہے سباہ روک رہے گستاخہ رسول کیا روکنا یہ نہیں روکنا بھال کر وعدہ کر جے روکنا پہ آج کھلا کر پھر آکھ دا کہ سریفیجن سباہ ملینی روکو ایس گستاخہ دی سباہ ورنہ شہر یمن سباہ کر دیلے گا ٹھیک ہے یہ نہیں ایک دن ایسی نوبت آ جانے گا کہ پھر تمہالیاں نہیں جانا جس طرح اچھ زبان روک لگے انتظامیہ ایسی ایک قانون دے دیرک گرد ہے تب میں نا کہ انتظامیہ زبان روک لگے میں تمہاری مال کرنا تو تحصیل دی انتظامیہ ایسی نہ سمجھے کہ پیرے پر دخواستہ مانا ہے کہ ساڑے پر دخواستہ مانا ہے کہ اگر قانون ساڑا تعامل کر رہے تو جی آئے ہم اگر اگر تعامل نہیں کیتا تو یہ جرت نال زبان دھوکا جیسے کہ نہیں بولو بولو بلند آدھنا اے کچھ نہیں ہندہ اور کریوں کا شائع نہیں جو کوئی شائع نہیں اگر اپتے بھرو شائع پہ کوئی شائع بولو نا اگر رسول اللہ داک منگیو پہ کوئی شائع شائع نہیں کوئی طاقت نہیں جڑی نوہد اور مسلمن درکتہ رہتا ہے کسی منگیو کا طاقت ہے کوئی نہیں ہے ایک تہینی رسول ہے کہ انہیں نیان سکتا اور جو کچھ بیان کر دائے کہ دیوزنی اجیو سے ہمبر نے ساکی ہے جو نہیں ہے یہ ملک میں مختلف ہیشیاں ایک تقریر ہیں اور ایک تقریر ہے تیسی ہونے سنیئے جنہیں بھی ابو بکر دی شان علیہ علیہ وسلم آئی رضی اللہ عنہ علیہ دا شان ابو بکر علیہ آئی ایک تہینی رسول دا بیانے ایک بند آکھے بھی میرا عقید ہے دوست اگر کی عقیدہ سیجا آل ہے کیا کہ ایک بند آکھے بھی میرا آئی ہے ایسے انداز ہوئے نا بکرہ لیکن اگلی معلومت وہاں سے فائل سوال کردہ جو آپ اسے سوالے پہے ہیں جنہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیصہ اول کی میں بند گئے انہیں انتظروات دیتانا چاہی جائے جو آپ بند ہیں انہیں خلیصے تا مسلی تو چندے بھی بند سکتے ہیں خلیصے تا مسلی سے چورے بھی بند سکتے ہیں نا نبید خلیصے چورے ہیں وہ بودے کے لیے اے ٹیپ تیسے سنیاں کہ کوئی ریسوں اب آنس بہتانی میں بلندہ وحسنان اچھی وحسنان ہے ابو بکر دی تو عیل یا نہیں اچھی وحسنان ہے گستاقی پیغمبر یا نہیں تو پیغمبر دے خلیصے لی چورا پیاخ دے میں اس راستیوں برداشت نہیں کردہ کبیر والا دے لوگو مستعد ہو جاؤ بہل دیو اختلاف ہٹ دیو دیو بند دیو اختلاف بھو جاؤ آئر حدیثو اختلاف بھو جاؤ اس گستاق نبی اور گستاق ہے صدر پچھری رات اسی سادہ ترہا گھنٹے لیچکری اپنے انداز سن چکی ہو آج اس انداز دیو سننے کوئی جان پلے بھی کہی نہیں ہے کوئی نہ پلے کہیے یہ جیڑا نبیدہ خلیصیل چوڑا آکے گستاق ہے یا نہیں نبیدہ گستاق ہے کہ نہیں صدیق با گستاق ہے یا نہیں اچھی حواس نال کنندر آس نال اور حواس بہت دیو حواس تلان پاکستان کے علامہ کے نام اور عدویت لکھ دے یہ آیت تطیق ہے یہ تطیق ثبوت ہے یہ تطیق دلالت ہے اتنے بھی اتنے بھی علمو کہ ہر آیت تطیق ثبوت ہے میں سنوڑا اگرہی کیسے ایک آیت مخواب کر کے آکھ لیں کہ یہ آیت تطیق ثبوت ہے یہ کیا ہوئے ہر آیت تطیق ثبوت ہے تطیق دلالت تطیق لیکن تطیق ثبوت ہر آیت ہر آیت ستی ہے کہ نہیں ہنو تطیق ثبوت دلالت ہی ہندہ کہ یہ دلالت کوئی شگر اپنی شادی جوان دلالت اگرہ لکھدہ اگرہ لکھدہ ایک آیت کا انتار کس ہے ایک آیت کے مسئول کا انتار کس ہے ایک آیت کے معامی کا انتار کس ہے لکھدہ 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 اگر لکھدہ کہ جنہوں علمان دل دل شدمت کی تیجئے انتر کوئی حقہ نہیں لکھدہ ستا اگرہ آیت انتار بھی کریں آیت 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 ایک جا کہنے علم دے کیا کہنے سبب دے جنی چاہے کوئی عالم جوڑا دل دیں آیت اور چند آور کہنے شروع ہوئی آئی کہ مجد فرعہ خطبے مجد فرعہ آیت حواری عدی ہدا آہ اللہ علم ہو حقہ نحل بہت دل بہت بڑا باہر میں بھی چند دن کے ایسے رب گئی تو چند دنوں کے بعد جس ولی علماء میران بچائے تو پھر ایک ایک بچہ باہر میں بڑا اور بکانوں کو پشتے فردیان بچے پالے بیلن دار میں بڑا اور بکانوں کو پشتے فردیان بچے پالے بیلن دار میں بڑا کوئی سیدہ بلوٹ میں بچہ ہوئے نہیں بارا ماندہ تکار ہے ماندہ تکار ہے ماندہ کماندہ تعریف ہی ہی ہے ایک بندہ پیش کر سا ہے ایک بندہ پیش کر سا ہے یہ بندہ پیش کر سا ہے بچے جیدے ہیں مچھوٹے ہیں اس آگا سبردے ہیں کہ کوئی بچے دوئے درانوں کا آیا جا کیا سعیدہ بنو کا آیا ہے تو وہ مچھا 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 ہے بندہ کیس کر ساں ہے گر اگر ادا انکار کیسا ہے بندہ بھی کٹوڑ ہٹے دا بھانگ دا نہیں کٹوڑ ہٹے دا کیس کر ساں اور بندہ بھی یہ سب دوست کیس کر ساں مجھے آئے بچے ساں مجھے آئے بھان گھر ہے وہ کٹوڑ ہٹے دے ہیں اس بہت کے آئے بھان گھر ہے نہ خیز بھان گھر ہے بڑے بڑے رفتہ پھوڑ دو آلے رکھتا پیٹوڑ ہٹے دیو جوہر لی ابتنا جاتے کہ اگر آد لیجہ بدل لائے اکیتی نے کچھ نہیں لاکھتے لیجہ بدل جبان بدل تکلیب انداز بدل اپنے موت تیز کر غلط یجوردن اکیتی نکھ دے رجل آمی کر دے testament لنوں کے لئے تک تک بردا کر دے یہ کہتا ہے کیا ہے بار دن ہے کیا ہے کیسے بار سرکتے ہیں کیا بات کر گے ہاتھ کر گی گی بات کر گی بار سرکتے ہیں یہ کہ میرے کن ہے اس کے لئے نے دن کو جن لگوں گھا گی مختصر جی کوئی اپنے داستان درس روان بیان کرانا ہے اگر زبان نبت نہیں تو عبدالحکین داستان درس روان بیان کرانا ہے شکیر والی بھی باستان برطر آمد بیاں کرنگا رمضا لے جانا برطر آمد بیاں کرنگا رامو شون لے گیا بندہ کھڑ آئی ایک لے گا رتر آمد بیاں کرنگا اگر زبان مدد لی تو وہ اینے ہیں وہ اینے ہیں وہ اندراز مال ہاتھ رجب نمبر چار سکول دی زندگی اوڈے احساس جب ہی زبان مال اوڈے ساتھ جب ہی زبان مال برطل آم دوائن پر آمدار اگر زبان بدل گئی تو اے کفیہ راج حکم راج دے سینہ تک ماتو گرا سکی اور اگر زبان مدد لی تو قبیر والے دے چوک چوک چٹا چٹا پہ چٹا زبان کر دیں حلوط سکی حلوط سکی لیکن اگر عقلہ پھر منٹا اے کفیہ مجھے کر تک میرہ اگری سے لی کہاں کہ سینہ اگر کوئی اپنی اگر رکار مل جائے تو تمہیں بھوئی انٹا لائے ندی لائے ندی لائے ندی اگلی ندی لائے ندی لائے ندی لائے نگا لائے ندی بدلب امیٹ نگا راتو صادر سین راتو مجھے میرے نواز چل لے مدی جو روزہ پہ چل دیئے مدی ری قبر کھٹ دیئے تو میں اگرے چندی مہاردہ مدیل ہوں میں میں اگرے چندی مہاردہ مدیل ہوں تو بیکھ دیا جی زندہ ہے پھر کوئی سے جسم یا سلطا کہا سن یا کوئی سے پہلو بدل کر مجھے چندی مدیل ہوں ظالمات پہندر کے ریسی یا وقت پر آگئے جلدی نسل کائنات دے ترین گا کائنات دے جھانٹیوں زریعت پہندر کے یا سنگیلہ ترینے پہندر کو اہم مقام رکھ دے کہا پھر صحابی تو پچھ دے کہ تیرا کی خیال ہے تیری بکا لنے کہ تیرے پہندر مطلوار ماردنوں مدید آس سے کھاک دے مطلوار آکھ دے نہیوی مدرد آس میتر دا کہ میرے مدید آس پر آگئے سنگا لگ گا آئے 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 عشق بھی دا بولو نہ بیکس کی صبح نہیں عشقی صبح نہیں عاشق کی صبح نہیں ایک اقدم عشق میں مارنا قبر کھتے قبر کھتے کیوں بھی ماردن دیکھئے سرلیہ آئیم صبحانہ استعمال کردے حیانی آئیم صبحانہ استعمال کردے ان چونڈیوں سے رہوات آگئے وہ قلعہ فردلہ آئے آئے اللہ محمد رسول اللہ پرددہ دیو اٹھے پھر دیو رحمیل خان دے پھونات رہا ہے آلے بیدت نال ایک نیست عادت بھی دیو بات اترازہ بھی دیا مہینہ کیسے قانونی نیست عادت بھی دیو مہینہ آبنہ دیو ساتھ اپنے ایک دیا خودوابی انہوں نے نیست عادت بھی دیو اپنے سارے پہت گئے اللہ انہوں نے بھی نکھی دیو چک دیو جنہوں کی نیتا پہلے بیعت کرتا بھی دیو ہے نال محمد الرلہ الہہ اللہ یہ شیخ مکہ بھی دیو ہے جیڑا یہ نایا کہ اگر بیعت میگانے جناسے کھو لیے بیعت کریں جنہیں میر سہنے پہلے کچھ پی آئے گا انہوں نے کھنا کے لیا اوہ ماں کیا ظالمہ اوہ مکہ نہیں کھنا لیے ایسی طرح تب کا میدان دکھڑے کہ تیری میں چیس پرائی سے مل سنائے کے ڈالوں کہ بھی اس سے ڈال کر دے جن تیرتے ہو گئی ہے تاریخ نتائزم ہو گئی ہے سریعت سامی میدان دکھا چکے تو چل میں اس سے ڈال کر دے اس قبیر والے تو قدم مل سکے آ اور میں عدوی پیس مل گئی کر دوں مراد لندے ختمے پر دے میدان دکھاند زورت نہیں رکھنا جسی بھادا کر دے بات کم فکر کر دے مرے اتبان کر دے وعدہک میرے جاند کم فکر کر دے بات کب فکر وعدہ تارمہ میں لگتا ہے جنائے کام کر بات کب tree ایک سر سز falei藍 Perib ترویہ بھی عدوی پانک ہے جنrome امرک مل طرح اگر صحیح دنوشتہ کوئی حراری بیٹھا ہے تو میں قرآن دانے کے اطلاق ایک پورے مطلق سکتے ہیں اگر اس کے لئے مطلق سکتے ہیں اگر اس نے اگر جواب نہ دستا میرے دان جواب دستا تو بس دنوشتہ بس دنوشتہ پورے مطلق سکتے ہیں کہ لئے مقامل سکتے ہیں یعنی مکن جائے گی یتمنہ صلاحہ کاریاں صلحہ کاریاں زیارہ کاریاں زیارہ کاریاں بسمانو تغندر بسافر رسیل قسم قابر برداست یہ ہے قابر برداست رجب المطابل بل احیاء حضرت و لا تقومو لنی مبتلتی سبیل اللہ انداد بل احیاء شہدہ زندہ ان کے کوئی نو انہا تنیتن لائنمہ امیتون یعنی ندیدی صوت ہور آم نے دلیل ہوئے اور اچھ اچھے راعتنال ندیدی موت ہور آم نے دلیل ہوئے وہ کی تیتا ہے ملہ کشمی مرحہ کرایر آپ دلائیں 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 نہیں کٹ کٹیو دلائیں کٹ کمال بای ان میں اکھنے اور جنہوں کے انہوں کو سئیدہ بلوک میں نامدہ کمال بای ان کے ساتھ اگلی بلدہ جنگ نکھو حقیقہ نہ ہوئے مرکت اٹھے کوئی ہوں یا تو کہلے اٹھے جائے گوانے تو ہوں نہیں اٹھنگا یہ کہت وجہ درہا اللہ کا نیتن بہن میں ہو محمد قاتلان اٹھے جاکدن اگر نبی اور خیر نبی بھی موت ایک جائے ہوں گی تو خالق لفظ کے موت دے دفاع اس کے نالے نہ کردہ اس میں نتراتا سی جائے اللہ کا بہن میتون لیکن جب لفظ دودہ سایے معلوم ہوا مدی بھی موت الگ گئے عام مردی بھی موت الگ گئے اور کیوں الگ نہ ہوئے مدی بھا جتنا چاند آلا مدی بھی قدمی کتبچھنی آلا مدی بھی پچھے چلنی آلا مدی بھی اشارتی جاندنی آلا بذر وچکتے خالق اقت مردن آکھ سندے اوہد وچکتے خالق اقت مردن آکھ سندے مہتر برا وچکتے بالق اقت مردن آکھ سندے غسلات لچکتے خالقاکتے مردان آت زندے اور جستہ ناثر زندے اور آقا کنے مردے میں سمجھائی اور جستہ خادم زندے اور مقدم کنے مردے اور جستہ مقتبی زندے اور امام کنے مردے اور جستہ جسنا مطبع کے شہادت دردہ ملیے اور آقا کنے مردے اور جستہ قدمہ مطلب ملیے اور آقا کنے مردے اور جنتی قدم نسلے کے سہادت دینیت میں لگے مرات مزتر آئے اور آقا کنے مردہ ہو سکتے اگر شہید جنگ ہے تو دغم دردہ دردہ اولا جنگ ہے شیدہ بیمان ہے کہ کوئی مان ایک یاد آسنال ہے ایمان ہے عقیدہ مختاقی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم نتبین علا مطام تا دیا قدم نتبین علا مرات پا دیا اپنی اپنی امومی مشن کے دل پردہ جانو اگر کہا بغیر رہی سکتا ترجہ کر آقا دو آلم دے مرات مل گئے دردہات مل گئے اور دردہات کنی مل گئے دردہات این مل گئے کہ نظر گدل گئی تن بدل گئے حواس بدل گئے تن بدل گئے قدم بدل گئے شہور بدل گیا اگر شہور تیلے برائی سیستن اد برائی مل سیستن اگر کن پہلے برائی سن دیان اد برائی مل سیستن سبان پہلے برائی یاک دیان اد برائی مل سیستن نظر پہلے برائی سنس دیان اد برائی سنس دیان نظر ساعت تک بگر دستی گئے اس حد تک اپنی سرمی اللہ دن آج تب ہوئے کہ سائن آج اگر سرم پیس نہیں چکتا دا سکتا سرے راہ عرش کر دا دانو اس مظلیل دی سرے راہ اس مظلیل نظرانہ حقیقت کیس کر دا دانو جس کی محط اٹھارہ سلاح کے نواقعہ ہوئے آج اٹھارہ دی راہ کے اس مدینہ کے امام دی خراب حقیقت کیس کرو اس مظلیل نظرانہ حقیقت کیس کرو اس امام دی سعادت کے واقعہ سرے راہ عرش کر دنا سفیل پھر پہلے او اس مال جبا مدینہ میں مظلیل مشہید کر دیتا دی او امام جس نے مدینہ میں سباہ کر دیتا بھی او مسلیل جس نے اچھانی جمعتانی زند رکھے بھی او مسلیل جس نے پیاد قرآن پر کے بھائی دے او مسلیل جس نے حط رو مدینہ میں حط کرار دیتے او مسلیل جس نے پہ غم براک دے عثمان اگر میری سانی بیٹ جو ہندگاو یکے بات دیگلے تلے نتابت دے چھتا او اسمائی او اسمائی جس نے نسکہ دنبیلی زمین جس نے نسکہ دنبیلی زمین کے بھائی دے او اسمائی جس نے تحقیم کر کے رقس کی دے او اسمائی جس نے نبودت دنسپان کی ترینگل کر ملے او اسمائی کتنا حیاء رکھ دے نبودت بے تکلیف اپنے مطان جاتا ہم سرمائے سامنے ایک مقدس سخصیت نگلیز تو اندر قدم رکھ دے نبودت وجرت مام اس کے بیٹھ دے تلیزہ کتلا درست کر لیا صدیر کا ایک کائنات تلیزہ کتلا کر دیئے آقا اترین مجلس کے اترا کیسی نارف کی لنی سے کتلا کس واسطے آقا اکت ایش آم ایک نہ درہ دماغ کے تکلن ہوں گا ہے ایش آم ایک تکلن ایش آم نسکہ کر وہ کونہ رہے ایش آم ایک دیئے اکت دیا آقا اسمائی وہ سرماہ او گندل جس تو ایش دیئے پر اس کے حیاء کر دے محمد کے حیاء نہ کریں یہ میں اسمائے مدی یہ میں اسمائے مدیگلہ اے مقام کلے ملیا نبوزت کے قدمی نسبیت ہنمال ملیا پہ جو کر پہلی دردہ قدمی نسبیت ہنمال مقام کترہ بلند ملگئے تو اقتیں چل مکر پہ بلگئے اقتیں مکر پہ بلگئے پہ رویہ آج مکر پہ بھرگا سنے اے جب رب سمعان آتا ہے کہ سنگئی نبوزت بے بیشت میں تفرگئے دلال مسکر دیا گری جانے کی چلتا ہے میں سمجھائی موکی آتے ہیں نبوزت بے سنے کی پھرگئے دلال مسکر دیا گری ہمیں چلتے ہیں جتنے بھی آج سنائی دے گئے سنائی دے گئے ایک نہیں سنائی دے گئے بولے بولے اندر آج مال کس سنائی اللہ نے عادت اٹھائی آپ کو اللہ نے عادت اٹھائی اور اٹھا کے نبوزت بے دیس مبارک تک پہتا چھدی مقام کبی نبوزت بے سنگئی متسکر دے نبوزت بہت نبوزت کردیے بلادیاں جتنے بھی باہت آگئی سوال ہوا اے جنت ایک ہور کون چلتا میرے مار سبریم اکدہ آقا کونی حواظ کریے جوان ملیہ دنال مکیدیاں غلیہ لگتیاں سبب آئے آئے اے مکیدیاں غلیہ سے چلے اے جتنے بلاد بحیث دیتا ہے اے مقام نبوزدہ سکتنہ مطبیتاں ملدیا ملائیمی ملیا بلے بلے نبیدیاں جتنے دوراں مار اور مرسوہ ملدیاں غلیہ langا ملدیاں اور غلیہ دردنال مللنان اور مرسوہ ملدیاں اور غلیر دردhr nikوزدہ پاننے جس جن کے مرل میں گیاں اور مر appli میں گیاں غلیر دردانے ت applicant Philzہ three اور غلیر دردر اور غلیر درشبان رواک اور یہ دردیت دردھی دردر اور جس جنال جنہ اروجہ سرائیہ چپ آٹھ گئی تو ویسول دکھر ساللہ جسلللہ کی امید آردہ آمد 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 بلکہ مدلائی بیوکہ سعید اور مرتبہ نبید سببوں کے سببہ امال ملے آئے کے نمیدرہ کیا انگلی مل گئے ہیں اوڑے بولو نبید سببوں کے سببہ امال مرتبہ ملے کونی ملے دلہال مرتبہ میدرہ اس ملے ہرے گئی ویسول stone کونی مران لکھیہ گئی این جنہوں کو میں بے گئی جو ٹھو 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 ٹھول ٹھو ٹھو ٹھول آمد 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 عرام ٹھو ٹھول لانے تو دیکھ لینے کے سرکتے ہوگا ہے جہم اللہ تعالی تکنیو تکنیو ایک سندیا تکنیو کہ کسی لئے نہیں سمجھے کسی لئے نہیں سمجھے سمجھے جس کے سب مرطبہ ملی ہے اے خود آتا زندہ نہیں جنگی کہ گئی آتا تو مرات آئی لوگ کے راگ خالق کے لئے زندگی آتا کی سبے ایک لوند خلاف ہے اے لوگ قرآن بھی ایک قیاد کر جیس آیت لکھے ہوئے جیس آیت لکھے ہوئے کہ مبی کے موت آئیے موت رانیے اور کہ آمد کو کہلے زندگی نہیں ملنی اے خلق آئی اے خلق آئی مبی کے موت آئیے آئی رانیے کہ آمد کو کہلے کسی کسی لئے زندگی نہیں ملنی ایک قیاد کر کسی لئے خلق آئیے کسی لئے پھولے کہ رانیے موت آئیے آئیے رانیے کامت کو کہلے اے زندگی ملنی نہیں ملنی ایک دے کر ایسی آیت مہترہندرگا انکر لاکھ لانکر قرآن تراکھ بھی خالق آئیتر پر خلق مصرحی آئیت میں ملنے پر آئیت رانیے کہ جس آیت دیت اطلاعات ہوئے کہ اللہ کے سرا جس میں پورچ دے اموات غیر احیاء وہ انہیں دعائیں غاتلوں اینی سرنج کنی رفت کر کے افنات سے کہ لئے ملاکا منیں پورچ دن سڑے زندن انہیں ہموات غیر احیاء پیٹن ایسیٰ ن possیلی پیٹن ایسا نے افنامد جیلیل پیدا کر دن سڑے زندن اموناس سے بھی یہ وہ انہیں دعائیں غاتلوں اموناس سے انہیں غیر احیاء اموناس سے انہیں فریقہ موسیقی اسے کسنٹی کوئی زندگی نہیں ملنی ایک کاب کر ہت چھوڑ میں سے رکھتا ہر چھوڑ بلکھر بائی میں سے خیلی ہے جو یہ سیدان ہمواتن غیر احلا وہمان بہائی غاترین کری جاندی آیا اے کن دے رہاں دے چھو کری جاندی ہے کری جاندی انساء نے اسلام اصورتہ ویڈا ہے ہم ہم اسائی پوچھ دیں کہ نہیں پوچھ دیں اسائی پکار دیں کہ نہیں پکار دیں اسائی پوچھ دیں کہ نہیں پوچھ دیں اے کن دے چھوڑی احملاتن غیر احلا اے اے کن دے چھوڑی اے اسائی پوچھ دیں یری جاندی ہے موسیقی پس شب اے نہیں پوچھ دیں کہ میں پوچھ دیں اے کن دے چھوڑی احلا وہمان بھی سیاتھ تکن گر اس آیت پہ چھوڑی نسر کی لید ایک مقصول فیال ایک تفسر آئی دیا کہت دراب دیں دوسری باہ آیا آپ پہ چھوڑی بہت دوسرے مصرقین دراب دے کئی قسم دے سرکی وصلہ سکنے دوڑاں یہودیت دا نسری جہاں لگ دے اس آیت دا نسری جہاں لگ دے مصرقین مصرقہ دا نسری جہاں لگ دے مجیسی دا نسری جہاں لگ دے اور مصرقین مصرقہی سے لگوں اُنہ دا نسری جہاں اقاید اللہ رب العالمین نے قرآن جو مختلف نکامات کے مصرقین دراب الگ دراب انداز نال کے اس کیسے کسی جہاں مصرقین دے خاص طولر بھی تردیل دے دوسرے جہاں دوسرے طولر بھی تردیل دے اس کیا اقاعد کر کے اس نے علم اقاعدہ ہر ایک کے ستکیل کر دائیں بلسے بھی چاہیے کرنے لائے بلو نو آگر جو لیس بلاتکونو لیمان مختلف فی سبید اللہ امراف بل احوان بل احوان زندہ ان کے فرم شہدہ آسندن زندہ کی شرمی لیم نبی وقت مختلفے لے تردیل دے جب اپنے قبر مدارک میں جنگا وہ خود آتا زندہ نہیں آتا زندہ ایک نہیں میں اس عقیبت کے چھوڑے میں اس مصریے پہ کیوں ہوں اس عقیبت کے کہ نبی اپنی قبر مدارک میں جنگا اس کے اتناس کی ہو کہ اس عقیبتی عید سمت کر دیجے اس عقیبتی عید تردیل دے سارہات کردن اس اقیدہ رسائید چہدہ سرسادی امت کر دی گئے اور خصوصی اکنال اس مصریدی طائید ملہ کا اسلامیہ دے ان علماء نے دی دی دے کہ جنہ علماء دے ان تفقہ پر ایس باری ایس شروع کوئی رہی جنہ دے جنت جنہ دے ایمانی جس لی ایس شروع کوئی رہی فوجہ پر اختصار نال تذکرہ کر دی گئے کہ جنہ علماء نے اس مصریدیت بس خصکت کر اس اقیدہ رسائید چہدہ سرسادی امت بھی اتناگ چپنا ہے میری مراد اس جوہ تو جوہ ایلماء آر سلط ایلماء دیوان میں جب ایمان داندازہ لگا کنپتہ چل جائے گا کہ میں ایک کسے تو در کے میں کسے تو کسے لالت کے تحت میں نہ لالت کے تحت میں نہ لالت کے تحت میں دلوائے نہ کسے تو در کے مفریدہ دلوائے نہ خوف کھاندی ہوں نہ لالت کر دی ہوں فوجہ کل سرا کسے لیے تیسے اتر جائے اور کرا دماغ میں ٹکرے کہ کتنی بڑے جریف کتنی بڑے صحابہ کتنی بڑے پرہنس بار علمان جنہ اس مدریہ سے سائن ہیں اور اس مدریہ بھی اشاب کردے تھے میں نسال دیتے ہیں ایسے حرف کردائیں جو اپنے دیتر شاہد علیہ اللہ ملہ لے جس میں قرآن دا ترجمہ اپنے ایسے بکنے دیتے ہیں اس جرنے کہ قرآن دا ترجمہ شاہد علیہ اللہ ملہ لے شاہد علیہ اللہ ملہ لے شاہد علیہ اللہ ملہ لے کہ جس کا تقلہ اور پرہج کاریدہ عالمی جس کی صداقت اور جہانت جس کی جبنی دلیل ہے کہ ایک پہدری سورائے پہ کھڑے ہوتے رکھ دے آپ دے مسلمانوں اگر کسی سچی ہو اپنے قرآن عدد شتوں میں اندین عدد شتوں دیکھ دیئے جس کی کتاب کر دئی اے پورا جس کی کتاب بچ دئی اے پورا اے پورا مسلمان کھڑ گئے شش پر رہ گئے کی کھڑ گئے کی دواب دئیگے دل اردی اردی شاہد علیہ اللہ ملہ لے آخری وقت نکر سام ہو گئے اکیلے چل نہیں سکتے اپنے ساکھیل سبا سو پکڑا اے سوکتے پسیس دیا ہے کھڑری لنکاردہ کے اپنے آخری دالوں تمہیں اپنی ملہ لے ملہ لے ادبت پانو پہ تُو اکنی کھڑا ادبت پانو کھڑا ستم بچا ملو ایک ادس باتی قبول نہیں کر دے ان چولہ پر یہ ادبت جمع یہ تمہیں ادبت چاہ میں بھی ادبت چاہ ملو جوہ سار جائے سنبا جوہ بچ جائے سبا نارا مرکبی اہمکان مرکبی اہمکان مرکبی تاریخِ حلپر کے گھرچ پادری میدان چھوڑ گیا سداقت ہے کہ لی ہولو ایسی عواصرال اے شاہد رہے گئے مجھے کے اے حضرت کے لبی اے دہیم ہو نہیں اے لو قرآن سمجھ رہی آیا اے تکرے دے ترہاں کبھالی نہیں سمجھ آیا اے تکرے دے ترہاں کبھالی نہیں سمجھ آیا قرآن اور نفس سے تکی سمجھ نہیں آئی ضرم نہیں لاؤ تکرے درہا دعویٰ کور دیا پہاریاں تا بھیل جا تکرہ کر دا دا نو دعویٰ کور دی پہاریاں تکر جا تصبر کر تصبرہ دی دریت شار کر لے اور پہاریاں تے پہنچ جا قرآن جرہاں دعویٰ کور دے تکر قرآن اور قرآن کے لیے دعویٰ کور دی ایک کس کنٹری عجبی شاہد مئیزی باستان بیان کر دیگے عجبی شاہد شہید دے شتی اللہو دی صداقت دی دلو اور شروط میں دیگے عجبی مالا کور دے پہاریاں تکرہ شاہد شہید دی شہادت کے شاہد آدھ میں عجبی مالا کور دے ترہاد شاہد مئیزی صداقت قیس کر دن بلکہ اگر عزاق دے لو کہ اگر میں مالا کور دی جو باب جانے قرآن دے لو کہ ایک ایک سرہ سمانِ حال مال پھکار گئے جس قد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے وہ جان کو ہمی بانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں بلکہ رہاções نقصوں میں بلکہ دے ترہاں اگر ایک مارس لاس اب چاہتے کے ویشنس کام затем گا کس طرح ضرورت نال مدان متا ہے انگریز دی توجہ دردین احران گرفتاری ہو گئی عدالت بچا دے جد کچھتے حتمی کر رہی رجو کر کر آلے حق بھی علامت ہے کہ جیڑی جا لاکم سدان چونکہ سکی ہو گئی پھر اے ہٹ دے پھر اے ہٹ دے پھر اے ہٹ دے پھر اے دردین ادالت گا کچھتے ہیں حسین آمد اے اکشن کہ انگریز دی توجہ دے بھرتی ہونا حرام ہے قربائیں اٹھاروں برس مدیدروں سے بھی جھانت لے دے کے حدیث رسول پر ہونے والا انسان آکھیں ایٹی ہوں گا میں آکھیں آہا آکھیں ایٹی ہوں گا آکھتا آکھتا رہنگا عدالت عقبیت زائم ہو شیخ علاق نے کپن نکال لے ہے بچھوڑ دیتا آدالت عقبیت کہ اگر ساچان خندہ اے ہی سی لے کہ ساچان نام اے تیزہ روانی بچہ داروں دے بچی کپن لے کی آئے اور اے فیصلہ کر کے میدان بچائے اس دنگا میں دو ہی تو ٹھکانے ہی آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا ٹھکنی شہر بدر کر دیئے کر دیوں کے کوئی نہ بولے بولے بلند باسنا اس لباسنا روک سو رفتہ آئندہ جوان بدر جائے یا نہ بدر جائے بدر جائے نہیں جائے بجے صبحان آئندہ اور انسان نہ پیشین گئے کردہ جبان بچ جائے گی ایلی مال کردہ ہاں اگر ایک باری نہ بدلی تو دنسرا روانہ بی بچ ہے اور اس روان کے انسان اللہ بدل جائے گی صرف بدلے گی نہیں شیر بدل جائے گا کر دیا مادا چلو اے خیر ساڑی لے پیزار جنگ میں کسی خیر چھوڑ بے چیئے قدیر والے رسلی میں یہ کرنا جانا تو تو میرے اتاپتہ بھی کبر مخالی جو گھو اگر اتاپتہ اپنے برا علم اور بردداری بھی دنیا کے خانوشن تو میں اپنے جس خاطر تمہیں میری یوہین پر رسل کیجئے میں کانا کہ میں اس گھو ساکھ بھی خداؤں جو گھو اگر انتظام دیا نہیں ہوتی تو طبیر والے میں جان سمجھ تو میں روکر کھانا انشاء چلو اج کبیر والے دنوں جانا اج کبیر والے